اسلام علیکم گوڈ مالنگ بھلی کرے آیا جی آیا نو پخے راغلے وش اتکے نیا دن کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم اور جناب لاہور سے میں ہوں آپ کے ساتھ مہک اسلام اور آج ساری باتیں جتنا خوش آمدید کہنا تھا جتنا سلام علیکم کہنا تھا وش اتکے کہنا تھا سب کچھ آج فیصل نے بول دیا فیصل سب سے پہلے تو گوڈ مارننگ جناب کیسے آپ کراچی میں آپ بیٹھے ہیں میں لاہور میں ہوں اور لاہور میں شدید گرمی ہے مجھے بتا کراچی میں بھی شدید گرمی ہے نہیں ہے کراچی میں گرمی نہیں ہے کراچی میں بلکل بھی گرمی نہیں ہے یہ کرم کیا اللہ تعالی نے کراچی میں کہ کچھ بادل یہاں پہ ہے لاہور میں صرف گرمی ہے بتائیے لاہور کی شامیں کیسے ہیں لاہور کے دن کیسے گزر رہے ہیں لاہور میں گرمی ہے شام میں بھی گرمی ہے دن میں بھی گرمی ہے حبس شدید ہے یہاں پر لیکن ہوتا یہ کہ لاہور میں جب بھی زیادہ حبس ہوتا ہے تو بارش ہو جاتی ہے تو میں بس دعا کروں کہ میرے ہوتے ہوئے بارش ہو جائے یہ نہ ہو کہ جیسے میں کراچی پہنچوں لاہور میں بارش ہونا شروع ہو جائے چلیں یہ تو ہماری دعا ہے اور اللہ کرے کہ جن لوگوں کی گوڈ مارننگ ہو چکی ہے آج اللہ تعالیٰ ان کا دن بڑا اچھا گزارے اور آپ کی جو نیک نیک خواہشات ہیں جمعت اور مبارک کے صدقے وہ پوری ہو جائیں اور جناب بہت ساری آج اہم باتیں آپ لوگ اسے کرنی ہے کوویڈ کے مسئلے پر بات کرنی ہے دیگر اہم مشوز آپ کے سامنے رکھنے ہے لیکن سب سے پہلے وہ مسئلہ جس پر پوری دنیا کی نظریں جمع ہوئی ہیں اور ہر کوئی اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہے کہ اتنی تیز پیش قدمی آخر کیسے ہو گئی یعنی ہم بات کر رہے ہیں ہم سایہ ملک افغانستان کی جس کا امن پاکستان کے امن سے جڑا ہے اور جب بھی ہم اب افغانستان کی بات کرتے ہیں تو ایک سوال فیصل میرے ذہن میں آتا ہے کیا افغانستان طالبان کا ہو چکا ہے یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ طالبان کا افغانستان کیونکہ پچھلے گزشتہ چند دنوں سے جو جو خبریں آ رہی ہیں ہم بھی ریپورٹ کر رہے ہیں انیلسٹ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو جناب بڑی عجیب سے صورتحال ہمیں وہاں کی نظر آتی ہے لیکن کل میں نے سوشل میڈیا پر یہ چیزیں دیکھی کہ اب وہاں پر صورتحال معمول پر آنا شروع ہو گئی ہے آپ کے پاس اس سے متعلق کیا دیٹیلز ہیں فیصل مہک ہم ضرور اس پہ شو میں چل کے آج بات کریں گے اور ہم کوشش کریں گے وہاں سے ایک مقامی صحافی سے بھی بات کرنے کی تاکہ ہم وہاں موجود جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے اس پہ ضرور بات کرسکے اوبیسلی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں لیکن وہ کتنی تصدیق شدہ ہے اور کتنی غیر تصدیق شدہ یہ کہنا قبل اس وقت ہو جاتا ہے تو آج نیا دن میں ہم کوشش کریں گے بات کرنے کی وہاں مقامی صحافی سے بھی تو ہم بات کر رہے ہیں جیسے میں کہا آپ نے کہا افغانستان کی بیس سال بعد کنٹرول حاصل کرنے والے طالبان نے کرنٹ ایولپنٹ یہ ہوئی ہے کہ امارات اسلامیہ کا اعلان کر دیا ہے یہ اعلان افغانستان کی ایک سو دووی سالگیرہ پر کیا گیا ہے ترجمان ملہ زبیاللہ کا کہنا ہے کہ تمام ممالک سے بہتر صفارتی اور تجارتی تعلقات چاہتے ہیں اور ہم دیکھ بھی رہے کہ خطے کے دیگر ممالک بھی انکلائنڈ ہیں ان کی طرف اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ کمانڈر وحیداللہ حاشمی نے جو ہے وہ ایک خاقہ بھی پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ جو نظام ہے حکمران کامسل کے تحت چلایا جائے گا حیبتاللہ خونزادہ سپریم کمانڈر ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سٹیک ہولڈرز کی بات کری رہے ہیں تو ترکی بھی طالبان رہنماوں سے مذاکرات پر راضی ہو گیا ہے چین اور ایران نے بھی افغانستان میں مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے اور اسلام آباد میں موجود جو افغان سیاسی وفت ہیں اس نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت کی جانب سے نئی اور غیر جانب دارانہ افغان پالیسی ملی پڑوسی ملک امن اور استحکام کے لئے بھی کلیدی کردار ادا کر رہا ہے افغانستان میں ایسی حکومت بنائی جائے گی جو عوام کے لئے قابل قبول ہو آئین ایسا ہونا چاہیے جو عوام کا تحفظ کرے آج کا نوجوان ترقی چاہتا ہے تو بہت ہی اہم یہ بات ہے خاص طور پر جو یوت کی بات ہوئی ہے آگے چل کے ہم اس پر بھی بہت بات کریں گے کہ افغانستان کی یوت جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے خیر افغانستان سے فرار ہونے والے جو اشرف غنی ہیں وہ فیس بک پر بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں فیس بک لائف پر انہوں نے گفتگو بھی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مجبوری میں وہ افغانستان گئے وہ خون ریتی نہیں چاہتے تھے وہ اپنا یہ پکچر پینٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے ایسا کر کے بڑی تباہی کا راستہ رو گا تو میں کافی عرصے سے مجبوری کو ڈھونڈ رہے تھے وہ مل گئے فیس بک پر مل گئے ہاں فیس بک پر وہ لائیو ہے نا دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے انہوں نے بھی کہا کہ جناب فیس بک کے پلات فارم کو یوز کیا جائے لیکن آپ یہ دیکھیں ابھی آپ نے ذکر کیا تھا چین کا ٹرکی کا تو ہم یہ کیا سمجھیں کہ لوگوں کی سوچ بدلنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ افغانیستان میں جب ہم نے دیکھا کہ طالبان آئے اور انہوں نے جو دنیا کو میسج دیا کہ ہم اب وہ والے طالبان نہیں رہے جو پہلے آئے تھے خون ریزی چاہتے تھے تشدد چاہتے تھے اب ہم امن اور استحقام چاہتے ہیں ہم لوگوں کو ان کی حقوق کے ساتھ کام کرنے کی اجازہ دے رہے ہیں جب چین جیسی طاقت نے طالبان کو ایکسپٹ کر لیا ہے ہاتھ ملانے کی کوشش ہو رہی ہے ایران نے ایکسپٹ کر لیا ہے ترکی کا ہم ذکر کریں اس نے ایکسپٹ کر لیا ہے تو میرے خیال سے کہ شاید ہماری پالسیز جو ہیں وہ بھی کافی حد تک بدلیں گی اور ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ افغانیستان ہمارا ہمسایا ملک ہے ہر قدم پر ہم افغانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم بھی صرف افغانیستان نے ہم چاہتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور جناب ذرا بات کر لیتے ہیں اپنی پالسیز کی جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے تو ہم جب بات کرتے ہیں پی آئی اے کی تو ہم کہتے ہیں کہ جناب با کمال سروی سین کی لا جواب سروی سین کی اور بڑی اچھی انہوں نے سروی سیے چلائی ہے کہ 328 مسافروں کو لے کر جو ہے وہ اسلامباد پہنچے جس پہ ہالنٹ کے جو وزیراعظم تھے انہوں نے خان سب کو کال بھی کی شکریہ بھی ادا کیا ظاہر ہے فیصل جب ہم دیکھتے ہیں کہ مشکل وقت آتا ہے تو مشکل وقت میں آپ جہاں جہاں جس جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں دنیا میں آپ مثال قائم کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم بھارت کے ساتھ کھڑے تھے کووٹ کے معاملے میں اب جس سے افغانستان سے لوگوں کا انخلاص شروع ہو چکا ہے کیونکہ کل میں دیکھ رہی تھی ریپورٹس کچھ ایسی آ رہی تھی کہ جناب ایپورٹ کے اندر کی صورتحال مختلف ہے باہر کی صورتحال مختلف ہے ابھی بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ چاہتے ہیں وہ افغانی ہر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم افغانستان سے نکل جائیں کیونکہ مستقبل افغانستان کا کیا ہے اس کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سوال کا جواب فیصل زیادہ واضح ہوگا بلکل اور ساتھ ہی ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کیا سیچویشن بن رہی ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں شو میں اس پر بات کریں گے جو جشن ازادی پر واقعہ رونوما ہوا تھا اب اس کی ہم بات کر لیتے ہیں اس واقعے کو دیکھ کر سون کر اور اس کے بعد اس واقعے سے جڑے ریاکشنز دیکھ کر بہت ہی زیادہ شرمندگی بھی ہو رہی ہے حیرانگی بھی ہو رہی ہے اور آگے کے لئے پریشانی بھی ہو رہی ہے لاہور میں خاتون ٹک ٹاکر تھی مینارے پاکستان یہ پہنچی تو مبینہ طور پر فینس کہیں یا انہیں ہلڑباس کہیں تقریباً چار شو افراد تھے اندازن انہوں نے گھیر لیا دسترازی ہوئی اس کے بعد دو روز بعد سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہوئی پھر پولس حرکت میں آئی گریٹر اقبال پارک سے ملقہ علاقوں میں ایک کریک ڈاؤن کیا متعدد افراد کو حراست میں بھی لیا گیا اور پولس کی تفتیشی ٹیم نے متاثرہ خاتون کا طبی معاینہ کر لیا ہے وزیرالہ پنجاب نے آئی جی کو حتمی رپورٹ بھی پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے پرابلم یہ ہے کہ بہت سی چیزیں اس میں مہک بن رہی ہیں یو بینگ آ ویمن اس پہ بھی آپ بات کیجئے گا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ وہاں گئیں ہو سکتا ہے کہ شاید کچھ لوگوں کو ان کو اٹائر سے مسئلہ ہو حالانکہ وہ خود کہہ رہی ہیں کہ میں نے تو ایسے کوئی چیز نہیں پہنی ہوئی تھی ہو سکتا ہے کہ ان کے جو ماضی میں دیکھ کے لوگ ان کو اب جج کر رہے ہیں کیا یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس سب کو ہٹا کے کیا پاکستان میں خاتین کے ساتھ دست درازی پاکستان میں خاتین کے ساتھ تمیزی اور چھیڑ چھاڑ کا یہ پہلا واقعہ پیش آیا ہے بہت سے لوگ اس کو جو ہے وہ بدنامی سے ملک کی بدنامی سے جوڑ رہے ہیں لیکن شاید مہیک اسلام اس کو اگر دریا کو کوزن میں بند کیا جائے تو بجائے بلیم دوسروں پر شفٹ کرنے کے اگر ایک بار اپنے گربان میں جھانک کے دیکھ لیا جائے تو وہ اپنی اصلاح کے لیے زیادہ ضروری ہوتا ہے کیا کہتی ہیں بلکل آپ درست فرما رہے ہیں فیصل کیونکہ ہم میں پیشنے دو دن سے یہ چیزیں دیکھ رہی ہوں اور یہ ایک واقعہ نہیں آیا صرف پیش وہاں پر دو واقعات پیش آئے تھے رپورٹ ابھی تک ایک ہوا ہے لیکن جب کوئی خاتون یہ کہہ دے نا کہ میں نے پولیس کو تین بار کال کی ون فائف پہ کال کی کوئی رسپونس نہیں آیا تو ابھی جب یہ کل میں نے ڈیٹیلز پڑھی تو مجھے وہ موٹر وی والا واقعہ یاد آ گیا میں یہ سمجھتی ہوں کہ اور میرا سوال ان تمام سننے والوں سے ہے پلیس اگر کوئی جواب دینا چاہے اب ہمارے فیس بک پہ ہمیں جواب دے سکتے ہیں کہ کیا ہمارے معاشرے میں عورت ازاد ہے کہ ہم ازادی کے ساتھ باہر جا سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کے ایسے کومنٹزی وہ گئی کیوں تھی چودہ اگست کا دن تھا ازادی منانے کا حق تو سب کو ہے پھر یہاں پر آپ نے کہا کہ اپنے گرے بان میں دیکھنا چاہیے سوالات اٹھتے ہیں کیا تربیت کا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نظام کا ہے مسئلہ محول کا ہے کیا لوگ اتنے بے خوف ہو چکے ہیں کہ انہیں پتہ کہ ہم کچھ بھی کر لیں گے قانون کی پکڑ میں ہم نہیں آ سکتے آپ دیکھیں چار سو لوگوں کے بارے میں کہا جا رہے ہیں کس کو پکڑا جائے گا ابھی تک اس واقعے کو چار سے پانچ دن گزر چکے ہیں لیکن صرف چند لوگ اور انہیں بھی ابھی صرف شبے کے طور پر پکڑا گیا آج جیسے آپ نے بتایا کہ وزیراعلا پنجاب نے حتمی ریپورٹ پیش کرنے کے لئے کہا اللہ کرے کہ اس پہ جلد از جلد ہم پیش قدمی دیکھیں کیونکہ پنجاب پولس خود کہہ رہی ہے کہ ہمارے لیے یہ ایک امتحان ہے ایک چیلنج ہے میرے خیال سے اسلامی ریاست کی ہم بات کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عورت کو وہ ازادی ہونی چاہیے کہ وہ جہاں پر بھی جاری ہے اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں ہم یہ نہ کہیں کل کو بیٹھ کے کہ یہ کراچی کا واقعہ تھا یہ لہور کا تھا یہ اسلامباد کا تھا یہ پشاور کا تھا ہمیں کسی شہر کا نام نہ لینا پڑے ہم لوگوں کو مثالیں دیں کہ ہمارا ملک چاہے وہ پشاور ہے سکھر ہے لڑکانہ ہے کوئی بھی جگہ ہے تو جناب وہاں پر ہمارے ملک میں عورت محفوظ ہے بلکل آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا وہ امیج جو کہ دنیا کے سامنے جانا چاہیے اس طرح کے واقعات سے بہت زیادہ ڈیف ام ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں جناب اس پر ہم پروگرام میں مزید آگے چل کے بھی بات کریں گے ذرا آپ کرکٹ کی بات کرتے ہیں کھیل کے دنیا کی بات کرتے ہیں جب بھی میں کرکٹ کا نام ہیتنا تو فیصل کے پورے دانت وہ بہار آجت ہے ٹھیک ہے پہلے ہم کرونا کی بات کر لیتے ہیں کوویڈ نائنٹین کی بات کر لیتے ہیں وہ بھی ایک طرح سے پاکستانیوں کو کھلا رہا ہے یا پھر یہ کریں فیصل ہم کہ پاکستانی کرونا کو کھلا رہا ہے لوگ جو ہیں وہ اس چیز پہ زیادہ پریشان ہو رہے تھے کہ خاتون کے ساتھ ہوا یہ ٹھیک نہیں ہوا مجھے زیادہ اس چیز کی پریشانی تھی کہ جتنا رچ تھاؤزن گریٹر اقبال پارک میں اور جو کرونا کی سچویشن بنی ہوئی ہے اس کو آگے جا کے ہم کیسے جسٹیفائی کریں گے کیسے ریلیٹ کریں گے ملک میں جو کرونا وائرس کے وار ہیں وہ اسی طریقے سے جاری اور ساری ہیں ایک دن میں مزید ستر افراد انتقال کر گئے ہیں ایسے میں جامحق ہونے والوں کی تعداد چوبیس ہزار ساتسو تیراسی تک جا پہنچی ہے انسی اسی کی بات کی جائے تو چوبیس گھنٹے میں اکیابن ہزار نو سو بیاسی ٹیسٹ کیے گئے اور ان میں سے تین ہزار دو سو اک انتالیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں مضبط کیسز کی شرعہ جو ہے وہ چھ اشاریہ دو تین فیصد رہی ہے تو جہاں ہم نے اس کو چھوڑا تھا ایک بار پھر یہ چیز وہیں آ رہی ہے بار بار لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ آپ اپنے جو معاملات زندگی ہیں اس کو جاری رکھیں آپ سٹوڈنٹ ہیں پڑھائی جاری رکھیں آپ کاروبار کرتے ہیں دکانیں کھولیں آپ نوکری پیش افراد ہیں نوکری پہ جائیں لیکن کم از کم ایس او پیس کا تو خیال رکھیں اور آگے بڑھتے ہیں اور جیسے کہ آپ میں کہہ رہی تھی کہ کھیل کی اگر بات کر لیں تو پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان میرے چہرے پہ خوشی دیکھتے ہیں کہ چار پانچ دن بعد زیادہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کیونکہ دوسرا وہ آج جمیکہ میں شروع ہوگا اب میزبان ٹیم کو سیریز میں ایک سفر کی برطری حاصل اور جب بھی میں کہتا ہوں نا ایک وکٹ سے ایک سفر کی برطری حاصل ہوتی دل میں درد ہوتا ہے ایسے میں خیر قومی ٹیم نے ٹریننگ سیشن میں شرکت بھی کی ہے پلینگ 11 کیا ہوگا کنڈیشنز کس کے لئے فیورٹ ہیں اس سب پہ تفصیلی گفتگو کریں گے پروگرام میں اور اس کے علاوہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ وہ ہم کیسے بھول جائیں دو مہینے رہ گئے یا اس سے بھی کم دوہزار سولہ ورلڈ کپ فائنل کے ہیرو کارلوس بریتھویٹ نے ٹروفی کا ورچول ٹور لانچ کیا ہے ویسٹ انڈین ٹرکیٹر نے ایک نازم بھی پڑی ہے تو سب سے پہلے وہ سن لیتے ہیں پھر پروگرام کا باقاعدہ اور صرف کارلوس بریتھویٹ کی یادیں نہیں ہیں اس ٹروفی سے ہماری بھی بڑی زبردست یادیں ہیں لارڈز میں لیکن جیسے کہ ہمارے بھی پروڈیسر بھی کہہ رہے تھے ایک دبیوی خواہش تھی جو انہیں نے اظہار کیا ہے اور اس خواہش کا ہم آگے چل کے شو میں ضرور ذکر کریں گے وہ تاریخ یاد رکھنی ہے چوبیس وہ ٹائم یاد رکھنا ہے سات یاٹھ بجے اور پاک بھارت مقابلہ یاد رکھنا ہے خیر آگے بڑھتے ہیں اور یقیناً یہ ایک شیر ہے جو دل کے بڑے قریب ہے حقیقت سے بڑے قریب ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے جان دے دی لیکن غدار وطن کو ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیا یہ جگر یہ حوصلہ کس میں ہو سکتا ہے یہ عظم یہ طاقت کس میں ہو سکتی ہے یہ ہو سکتی ہے پاکستان کے ہر اس بیٹے میں جو بننا چاہتا ہے نشانِ حیدر پانے والے کم عمر ترین راشد منحاس کی طرح آج ان کا یومِ شہادت ہے میک اور بڑی یادیں جڑی ہیں انیس سو اکتر میں ایک غدار نے جو جہاز ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ وطن کے عزت ہے اسے سرط پال لے جانے کی کوشش کی تھی لیکن جیسے کہ آپ نے بھی بچپن سے ہم نے ڈراموں میں دیکھا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے پوری کاوش کی اور آخر میں جب یہ دیکھ لیا کہ اب جان دینے کے علاوہ اور کوئی راہ نہیں ہے تو وہی راہ چلی ایسے میں جو ڈی زی آئیس پی آر ہیں انہوں نے راشد منحاس کو خیراج عقیدت پیش کیا ہے اس سب پہ شو میں ہم چل کے بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اب افغانستان کی صورتحال کی جہاں پہ کچھ ایسے سینز آ رہے ہیں جو دیکھ کے دل دہل رہا ہے ہم نے مہک دیکھا کہ کس طرح کابل ایپورٹ پہ جو مناظر تھے وہ بڑے ہی دلگرفتہ تھے اور لوگ وہاں پہ اتنے زیادہ خوف میں مبتلا ہیں کہ جہاز کے ساتھ لٹک کر امریکہ جانے کی کوشش کر رہے تھے اور اس میں آپ نے مہک دیکھا ہوگا کہ دو افراد جو ہیں گر کے ہلاک ہوئے تو ان کی شناخت ہو گئی ہے اور جیسا کہ ہم بات بھی کر رہے تھے اس میں سے جو بڑی انفورچنٹ بات ہے ایک نوجوان اس میں افغان فوٹبالر ہیں اور جو دوسرا تھا وہ ڈاکٹر تھے وہ طالبان کے کابل پر کنٹرول کے بعد یہ امریکہ جانا چاہتے تھے اس پہ ہم ریپورٹ دیکھ لیتے ہیں اس پہ مزید بات کرتے ہیں کابل ائرپورٹ سے اڑان بھرنے والے امریکی فوجی تیارے سے گر کر دو افراد کی ہلاکت علمناک حاصلے میں جہاز سے گر کر جان سے جانے والا ایک نوجوان افغان فوٹبالر زکی انوری بھی تھا طالبان کے کابل آنے کے بعد افراد تفری میں زکی نے بھی ملک چھوڑنے کی کوشش کی تھی حاصلے میں جابہک ہونے والے ایک اور شخص کا نام فدہ محمد تھا وہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر اور زلہ پخمان کے رہائشی تھے فدہ محمد شہید اسکوائر کے اگنیجی اسپتال میں ڈاکٹر کے فرائض انجام دے رہے تھے مرہوم کے والد کا کہنا ہے بیٹا کرزدار تھا کرز اتارنے کے لیے بیرون ملک جانے کی خواہش اس کی جان لے گئی تو جناب رپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی ہے یہ وہ نوجوان ہے جو کہ ہم جب بھی نوجوانوں کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کوئی بھی نوجوان کسی بھی ملک کا اساسہ ہوتے ہیں فوٹبالر ایک ڈاکٹر یعنی ناجانے کیا کیا خواب سجا رکھے تھے اور جب یہ افراد تفری کا عالم ہم نے دیکھا تو یقین کریں ہم خود ٹی وی سکرینز دیکھیں بہت دل دہل چکے تھے ہمارے لیکن جب جب ہم نے یہ مناظر دیکھے ہیں جب جب ہم نے یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو دل ایک سیکنڈ کے لیے رکا ہے الفاظ لڑک کھڑاتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ جن دو افراد کی شناکت ہوئی ہے اس میں ایک ان کا فوٹبالر ہے دوسرا شخص جو ہے وہ ڈاکٹر ہے تو سوچیں جو فوٹبالر جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں کیا کیا خواب ہوں گے ان کے کیسے کیسے ٹریننگ لی ہوگی انہوں نے کیسے کیسے انہوں نے اپنے فیوچر کے بارے میں سوچا ہوگا ہوگا کہ آگے چل کے ایسے ہوگا میں انٹرناشنل لیول پہ ایسے کھیلوں گا کیونکہ فیصل ہم دیکھتے ہیں نا کہ نوجوان نسل نوجوان تب کا اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے بہت کچھ کرنے کا سوچتا ہے اور جو یہ دو پیشے ہم بتا رہے ہیں نا فوٹبالر ہو گئے یا ڈاکٹر ہو گئے بڑے قبل احترام ہیں محنت بھی بڑی ہوتی ہے اور یہ قوم کا سازن بھی ہوتی ہے اس میں جو افغانستان کی جو یوت ہے جو نوجوان ہیں وہ اس وقت بڑے پریشان ہیں خیر اور اس سے کافی زیادہ جو ہماری طرف کے افراد ہیں وہ بھی کافی اس میں جو ہے وہ تشویش کی صورتحال میں مبتلا ہیں تو اسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرام میں دفاعی ترجعہ کار لفنی جنرل ریٹائٹ امجد شیف صاحب امجد صاحب بہت شکریہ نیاد ان کو وقت دینے کے لیے اب پہلا سوال یہی ہے کہ طالبان کا جو امارات اسلامی افغانستان کا اعلان کرنا تمام ممالک سے اچھے صفارتی اور تجارتی تعلقات کی خواہش کا اظہار کرنا اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک 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 انہوں نے ابھی تک کیا یا کہا وہ بہت اچھا ہے اور میں سمجھنا ہوں کہ اس سے ان کے تعلقات باقی دنیا میں ان کی وزیرائی روزی ان کو تعلقات بنانے میں آسانی رہے گی اور وہ ایک نارمل حکومت کی طرح ہے جس طرح کہ دوسری حکومتیں دنیا میں کام کر رہی ہیں کر سکیں گے یونائجن نیشن میں اپنی جگہ دے سکیں گے اسی طرح اپنے سفیر مختلف ملکوں میں رکھ سکیں گے پہندے جب ان کا دور تھا تو اس نے یہی کمی تھی کہ ان کے کسی ملک میں سفیر نہیں سے کسی نے ان کو رکھنائی نہیں کیا ہوگا تو رکھنیشن بھی ہو جائے گی لیکن اس میں جو دیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک پولٹیکل کنسنسس نہیں ہوا آج بھی وہاں پہ کچھ جنڈہ لہرانے کی اوپر جھگڑا ہوتا رہا لوگ غربن سمارات کا جنڈہ نہیں چاہتے تھے وہ اپنانستان کا پرانہ جنڈہ ہی تو جب تک کوئی طفا کے رائے ہو نہ جائے اپنے ملک کے اندر تو باقی باتیں تو پھر باقی ہیں یہ ساری چیزیں جو وہ کہہ رہے ہیں اس پہ ان کو اپنے ملک کے لوگوں کو راضی کرنا ہوگا چاہتے وہ ان کے ساتھ بیٹ سکیں ان کے ساتھ ملک کے حکومت کر سکیں اور پھر جب یہ پر امن طریقے سے سارے ان بورڈ ہوں گے تو باقی دنیا ان کو ریکنائز کرے گی اور پھر ان کے ساتھ چلے گی اچھا بڑی کیاٹک سیچویشن ہے امید صاحب وہاں پہ ایسے میں جو ترجمان طالبان ہیں انہوں نے صاف یہ کہا ہے کہ کسی بھی ملک سے تجارت کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے انہوں نے عام معافی کا بھی اعلان کیا ہے ان حالیہ اعلانات سے آپ کیا سمجھتے ہیں افغان عوام میں جو افرات افریقہ ماحول پیدا ہوا تھا کیا اس میں کوئی بہتری آئے گی بھاری طور پہ تو اس میں بہتری آئے گی اور آئے بھی ہے کچھ کے آپ نے عام معافی کر دی لوگوں میں اعتماد تھا پیدا ہوا کہ ہمارے خلاف کوئی انتقامی کاروائی نہیں ہو رہی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نئے سسٹم کے ایسا بنیں تو اس کے لیے دعوان کرنے کے لیے بھی لوگ نکلیں گے اور پھر یہ ہے کہ انتقامی سیاست جو ہے وہ گریسے تو اچھی نہیں اس میں ہمیشہ کبھاہ نکلتی ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی مسئلہ آئے گا کہ مسئلہ طالبان جو کیاتے ہیں بنافر کرنا مسئلہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اچھی گورنس دیں گے دشوت ستانی ختم کریں گے کرکسر نہیں ہوگی اور پھر یہ کہ جو اسلامی حصول ہیں وہ وضع کیے جائیں گے کیا ان کے سارا معاشرہ ان سے تعاون کرتا ہے آپ دیکھئے کہ جو پسلے دیس سال گزنے ہیں اس میں اخلاقی بیراروی موجود تھی ٹھیک آمجد صاحب آپ نے جسے اصولوں کی بات کی اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کچھ ایسی سٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں تو ان اصولوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ان سٹیٹمنٹس کو مدے نظر رکھتے ہوئے پلیز مجھے یہ بتائے گا ٹھیک ہے آپ سے میں سوال پوچھوں گی شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسے افغانستان نے بدلتی صورتحال ہے لمحہ با لمحہ اس سے جڑے ہر ملک کے لیے تشویش بھی پیدا کر رہی ہے اور جسے طالبان اس بات کا اظہار کریں کہ ہم امن کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو سوال یہی اٹھ رہے کہ آخر کب تک تو پلیز جو افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے اب کیا کومنٹ کریں گے دیکھئے افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پر سب کی نظر ہے سب بڑوسی بھی دیکھ رہے ہیں اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور سب چاہتے کیا ہے چاہتے ہیں کہ وہاں امن ہو استعقام ہو سب چاہتے ہیں کہ وہاں خون خرابہ نہ ہو سب چاہتے ہیں کہ افغان اتنے طالبان ہیں یا سابقہ حکمران وہ مل بیٹھ کر مشاورت کے ذریعے ایک ایسا ارینجمنٹ کرے ایک ایسا پولیٹیکل سٹرکچر تشکیل تھے جو سب کے لیے قابل قبول ہو جس میں سب کو احساس ایک شمولیت ہو اور سب اس کو اونرشپ دیں تاکہ معاملات آگے بڑھ سکیں اور معمول کی زندگی لوٹ آئے سب کی خواہش ہے کہ وہاں جو انخلاہ ہے وہ پر امن طریقے سے آگے بڑھتا چلا جائے تو وہاں لوگ جانا چاہ رہے ہیں وہ پر امن طریقے سے وہاں سے روانہ ہوں پاکستان اپنا کردار ادا کرتا آیا ہے کر رہا ہے کھمال سفیر جو ہیں وہ بھی قابل میں وہاں واپس پہنچ چکے ہیں ان کے روابط ہو رہے ہیں مخصب لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں جو پاکستان میں افغان قائدین کا وفد آیا تھا ان کی مجھ سے بھی ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم سے بھی وہ ملے ہیں تبادلہ خیال ہوا ہے تو کوشش سب کی یہی ہے کہ معاملات پیشتری کی طرف جائے ہاں ہمیں اندکہ اس کا بھی احساس ہے کہ اچھ قوتیں ہیں جو بلکل پہلے بھی سپوائلر کا رول پلے کرتی آئی ہیں اب بھی کرنا چاہیں گی لیکن یہ امتحان ہے افغانوں کا ان کی فہم و فراست کا ان کی دوگرپین سوچ کا کہ کیا وہ اس چیلنج سے نمٹتے ہیں کس طرح نمٹتے ہیں اس طرح وہ آگے پڑھیں جس سے کہ ان کو قبولیت ملے ان کو جو ہے انٹرنیشنل بھی ان کی عزت میں اضافہ ہونا کے کمی صحیح شاہ صاحب یقیناً ہم اس پہ آگے چل کے ضرور یہ بات کریں گے کہ پاکستان بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے لیکن ایک سوال جو میرے ذہن میں وہ میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا انیشلی ایسا لگا کہ بڑی پیسفل ٹرانزشن ہے امریکنز لیفٹ اور انہوں نے کہا طالبان سے کہ جی اب آپ آئیں اور ہمیں گائرنٹی دے کہ ہم پیسفلی نکل جائیں اس کے بعد آپ کنٹرول حاصل کر لیں انیشلی تو سب صحیح لگ رہا تھا لیکن اب جب جھنڈا لہرانے پہ وہاں پہ کچھ اس طرح کی بد مزگی دیکھنے میں آئی خاص طور پہ جو اس وقت پنشیر میں جو صورتحال بن رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کے افغانستان کی جو سیچویشن ہے مزید خدا نہ خاصتہ ڈی سٹیبل آز ہو سکتی کیونکہ عبداللہ صالح جو ہیں وہ وہاں سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی میں لیجیٹیمٹ جو ہوں وہ پریزیڈنٹ ہوں اور جو غنی صاحب ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس لے گیا تاکہ بلڈ شیڈ نہ ہو وہ اپنی لیجیٹیمیسی وہاں سے شو کر رہے ہیں پنشیر سے لیجیٹیمیسی آ رہی ہے اب طالبان کابل میں بیٹھے ہیں اس سب پہ کیا تذزیہ دیں گے ان کو بھی اس وقت اپنی ذات سے ہٹ کر افغانستان کی عوام کا سوچنا چاہیے افغانستان کی عوام امن چاہتی ہے وہ خون خرابہ نہیں چاہتی آپ نے دیکھا کہ جو یہ ساہیمان آگے بڑھے تو بالعموم گفت و شنید سے مذاکرات سے معاملات کو آگے بڑھایا گیا اور جو ایک بلڈ بات کا ایک خدشہ تھا فی الحال ایسا نہیں ہوا اب اس کو پرقرار رکھنے کی ضرورت ہے اس جو ایک خیر سگالی کے پیغامات دیئے گئے ان کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کیا اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں ایک نمبر دو جو دوسرے حضرات ہیں جو دوسرا فریق ہے انہیں بھی اپنی ذات سے افغانستان کے مفاد کو ترجیح دینی چاہیے پاکستان ہے افغانستان کی پہتری ہم وہاں عمل و استقام چاہتے ہیں ہم نے بارہا کہا ہے کہ یہ فیصلے افغانوں نے کرنے ہیں ہمارا رول کامی ہی رہے گا ہم دنیا کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں گے کوئی اندر تخریب کاری کرتا ہے کوئی اگر نقصیامت زیادہ کرنا چاہتا ہے تو وہ افغانستان کے لوگوں کے اس وقت بیٹری نہیں سوچ رہا ہم افغانستان کی بیٹری میں تلسکی رکھتے ہیں صحیح اور شاہ صاحب ایک اور بڑی اہم چیز پاکستان اور افغانستان آلدھو دے شیئر سویٹ اینڈ سار میمریز ٹوگیدھر لیکن یہ اس بات سے دنیا تو نظر نہیں چھرا سکتی کہ ہم نے ان کی مہمان نوازی کی اور اگر آگے بھی اس طرح کی سیچیشن ہوئی تو اپنی استطاعت کے مطابق ہم کریں گے وہ سٹوڈنٹس جو وہاں فسے ہوئے ہیں وہ بیمار جو بورڈرز پہ آ رہے ہیں ان کے لیے ہم کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں زاہر سے بات ہے پینڈیمک ڈیز بھی ہیں اور اس میں اگر ہم اس طرح سے کھول دیں اور آنے دیں سب کو تو بھی وہ ایک سیچیشن ہے تو کیا بورڈر پہ کوئی اس طرح کی فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے دیکھئے جو بورڈرز کی صورتحال ہے اس میں ہم سب جتنی ہیں پانستان کے ہمسائے ہیں اور شمول پاکستان ان کو مل بیٹھ کے سوچنا ہے کہ کراسنگ پوائنٹس کو کھولنا ہے ایک سنداز میں کھولنا ہے دجارت ہونی ہے تو کیسے ہونی ہے لوگوں کے عام دورفت ہونی ہے تو کیسے ہونی ہے قولت کا شرط کا مقابلہ کرنا ہے تو مل کے کیسے کرنا ہے تو ایک مربوط اور ایک کلیکٹیو سوچ کی ضرورت ہے اسی کو بڑھیات بناتے ہوئے پاکستان کی کوشش ہے کہ ہم مختلف ممالک سے جو پڑھوسی ہیں ان سے مشورہ کریں اور انشاءاللہ وہ مشاورت کا عمل ہمارا جاری ہے ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی ہے ہو سکتا ہے اگلے چند روز میں میرا جو ایمیجیٹ نیبرز ہیں ان تک رابطہ بھی ہو جائے وہاں جانا بھی ہو جائے تاکہ ہم مل کر ایک رینل اپروچ کے ذریعے ان ایشیوز کو جو صرف پاکستان کے لیے نہیں سب ہمسائیوں کے لیے مسترک ہیں ایک جامعہ منصوبہ بنائیں ایک کمپریہنسیف لائر بنائیں شاہ صاحب ایک اور چیز کیونکہ آپ سیزنڈ پولیٹیشن ہیں اور آپ کافی عرصے سے انیس سو بانوے سے اپرائزنگ سے لے کے چھانوے میں دوبارہ اپرائزنگ اور اس کے بعد نائن الیون کل جانا اور اس کے بعد دوبارہ طالبان کی اپرائزنگ یہ ساری چیز آپ نے دیکھی ہے اس بار جو فیس ہم دیکھ رہے ہیں وہ قدر مختلف ہے اپنے تجربے سے بتائیے گا کہ وہ بیس سال پہلے والے میں اور بیس سال کے بعد والے جو بھی پولیسیز ہیں کیا فرق ہے ان میں دیکھئے کوشش یہی ہے کہ بیٹری ہو کوشش یہی ہے کہ ہم ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں سب کو سیکھنا چاہیے اور ہم نہیں چاہیں گے کہ جو نوے کی دہائی میں غلطیاں ہوئی تھیں ان کو رپیٹ کیا جائے اکل مندی کا تقاضی یہی ہے لیکن چیلنج بہت بڑا ہے سیچویشن ابھی ایوالف کر رہی ہے اور ہماری خواہش ہے بیٹری کی طرف آگے بہیں اور اس کے لیے جو ہم اپنا رول پلے کر سکتے ہیں ہم کر رہی ہیں ٹھیک ہے شاہ صاحب بہت شکریہ بفتگو بھی کر رہے تھے اور جیسا امجد شویب صاحب بھی ہماری صاحب موجود تھے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ مائنڈ سیٹ کیا اس دفعہ طالبان کا چینج ہوا ہے یا نہیں شاہ صاحب بہت شکریہ امجد صاحب آپ کی جانی باتی ہوں سوال میرا یہ ہے کہ امریکی صدر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکی فوجیوں کے انخلاع میں طالبان تعاون کر رہے ہیں اگر ایسا ہی ہے تو جو افراد افریق کے مناظر ہم نے دیکھی ہیں وہ پھر کیسے پیدا ہو گئے کیونکہ کچھ امریکہ سے یہ بے تلات ہی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ طالبان جو کر رہے ہیں اس میں کامیاب نہیں ہوں گے پھر ہم نے دیکھا کہ ایران بھی ہاتھ ملا رہا ہے چائنہ بھی ہاتھ ملا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ترکی بھی ہاتھ ملا رہا ہے تو پلیز ذرا اس سوال کا جواب دیجئے گا شروع میں ایک پریشانی تھی کہ لوگوں کو نکالا کیسے جائے کیونکہ طالبان کا جو پرانا امیل جو ان کی پرانی جو یادیں لوگوں کے ذہنوں میں ہیں وہ تو ہیں خاصی خوابنات اور ان سے در کے تو عوام چاہتے تھے کہ ان کی باتوں باتوں پر یا لوگ جو بھی وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم تو دشمن تھے اور دشمن کا ساتھ بھی دیا تو یہ نہ ہو کہ یہ ہمیں کہتے رہے ہیں کچھ لیکن مارنا شروع کر دیں تو اس وقت تو بھاگ در تھی لیکن یہ کسی بھی ملک کے لوگوں کو طالبان نے دھوکا نہیں بلکہ یہ مختلف اندرچیز تو کہتے نہیں ہیں کہ آپ اپنا کام نارمل جاری رکھیں لیکن امبیسیز کے لوگ جو تھے وہ ڈر گئے کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جہاں امبیسیاں تھیں وہاں پہ پہلے تو حکومت کے گارڈز کھڑیتے ہیں حکومت کی طرف سے سیکیورٹی پر وائیڈ تھی جب طالبان داخل ہوئے قابل میں تو طالبان نے حکومت کی سیکیورٹی فوراں ختم کر دی انتہیں اثیاب دے لیے اور طالبان نے خود سیکیورٹی دینے شروع کر دی اب جب امبیسی کے لوگوں نے دیکھا کہ ہم تو طالبان میں گھرے پڑے ہیں باہر نکل کے دیکھا تو امبیسی کے گھر گیرا ہے طالبان کا تو وہ شک و شبات تو ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی کیا سنوک کریں گے تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں بہت شکریہ امجد شویب صاحب آپ اپنی آرہ سے ہمیں آگا کر رہے تھے اور جیسے کہ شاہ محمود صاحب بھی تھے امجد شاہب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اب افغانستان میں اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ کیا ہے اس سے متعلق ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں کابل میں صحافی انس ملک سے انس اسلام علیکم سب سے پہلے تو بہت شکریہ بتائیے گا کہ کیا سیچویشن ہے افغانستان میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کیاوس پھیلا ہوا ہے افرہ تفریقہ محول تھا کچھ دنوں پہلے کیا اس میں کچھ بہتری آئی ہے بہت شکریہ سیسر آپ نے مجھے پروگرام کے لئے محدود کیا لیکن کیاوس اور پانک کی سیچویشن جو ہے وہ ابھی بھی پیویلینٹ ہے ابھی بھی ایگزیسٹ کر دیا چھتا دن ہے تالوان کے دیکوور کا کابل کا اور آج سے دن بھی ہے کہ جو لائس ہے وہ اکتا نارمل سی پر نہیں آئی ہے چل دیکھ مارکٹ جو ہیں وہ ہمیں پلی بھی نظر آتی ہیں لیکن بازاروں میں لوگوں کا رشت نہیں ہے لوگ نہیں ہیں بازاروں میں خریدار نہیں ہیں ٹیکسی ہیں آپ کو چلکے میں نظر آتی ہیں لیکن ٹیکسی ٹیکسی والوں کے لئے جو ان کے مظافر ہیں وہ آپ کو روڑوں پر نظر نہیں آتے اس کے ساتھ ائرپورٹ کی طرح جو راستہ جا رہا ہے وہاں پر آپ کو ایک رش کی صورتحان نظر آتی ہے لوگ بازی زیادہ دیسپریٹ ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح ملک چھوڑ کے چلے گیا ہے اس کے ساتھ اگر میں اوورال سیناریو کی بات کروں تو آپ کو جگہ جگہ طالبان کے اسکارٹس ملتے ہیں جو کہ آپ تھوڑے سے کم ہو چکے ہیں پیر اور منگل کی باتولت اگر میں اس میں پیر کروں تو اس حوالے سے آج وہ کم ہو چکے ہیں لیکن وہ اسکارٹس ایزش کرتے ہیں اوورال میں پس کونسٹ سے موجود ہے صلی اللہ مجھائیت کی تو اگر اس کی پید اس جن سے میں موازنہ کروں آپ ریلیٹیٹی چیز تھوڑے چیز کم ہو گئی ہے آن دے روڑ کم ہو گئی ہے کیونکہ لوگ اپنے اپنے جو سپسیفائٹ ایریاز ہیں گورننٹ کے وہاں پر ان کو واپس میرے جا رہا ہے لیکن ایک کیسے آپ پہ بولنے لائک ہے بتانے لائک ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا جو جو داریبان کے لوگ ہیں ان کا جو پورٹ سولڈرز ہیں ان کا روائیہ کچھ زیادہ آئیڈیا نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی زیادہ خوف اور مشتنافتا سامنا ہے اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے جیسے کہ آپ خود بھی کہہ رہے تھے کہ ائرپورٹس کی صورتحال ہم نے دیکھی بہت دل دہلا دینے والی تھی لوگ فلی کرنا چاہ رہے تھے جہاز کے پروں پہ بیٹھ کے اس کا ادم نے دیکھا بھی کہ اس طرح لوگ وہاں گرے ہیں اور مرے ہیں تو ائرپورٹس پہ بھی یہی سیچویشن ہے ابھی بلکل ائرپورٹ کے اندر ابھی صورتحال اندر کا کنٹرول ائرپورٹس کے پاس ہے اور نیٹر کے پاس ہے کیونکہ ائرپورٹ کے اندر سے اب دو ایم بیسی جو ہیں وہ آپریٹ آؤٹ کر رہی ہیں ایک سیچ ایم بیسی آپریٹ آؤٹ کر دی ہے اور دوسرا ابھی کی ایم بیسی جو ہے وہ بھی ائرپورٹ میں ہی منتقل ہو گئی ہے تو ائرپورٹ کے اندر اب ایسی صورتحال نہیں ہے لیکن ہاں ائرپورٹ کے باہر وہ لوگ جن کے پر وہ افغان جن کے پاس ایس ایگی ویزاز ہیں جن کے پاس اور وہ اسی کو فیئر بیک کرتے ہیں اسی وجہ سے ائرپورٹ کے باہر ابھی بھی میں گزشتہ روز گیا ائرپورٹ کے باہر تو وہاں پر تقریباً ڈھائی ازار سے تین اڈالہ لوگ گھوٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں اسی نیٹیویشن میں کہ وہ باہر جا ساتے ہیں وہ کرشنہ کے سی درہ ان کو ایک سیس کسی مل سکے وہاں پر کلاوڈ وائلنٹ بھی ہوتے ہیں اور وائلنٹ کو کٹرول کرنے کے لئے جو باہر لوگ جو بھی انتظامیہ کی ہیں چاہے وہ تازبان کے ہیں چاہے وہ لوکل پولیس جو آپ دیکھے سٹر کے ان کے ساتھ جو تازبان جو انیس یہ ایک چیز ضرور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ضرور یہ بتایا کہ ابھی بھی کتنے ہزار لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں کتنے اندر ہیں کتنے جانا چاہتے ہیں بٹ تینگ ہے کہ جب اس ائرپورٹ کی سیکیورٹی یو ایس آرمی ائر فوس اور نیٹو کے پاس ہے حاکم اتنے سارے لوگ کیسے اندر آگئے یہ کیسے ہوا دیکھیں اندر آنے کی صورتحال آپ کو اس کے لئے ائرپورٹ کو سواجنا کی بہت زیادہ ضرورت ہے کابون ائرپورٹ جو ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے ایک حصہ اس کا کہلاتا ہے ملٹری سائیڈ اور دوسرا ایک حصہ اس کا کہلاتا ہے سیویلین سائیڈ جو ملٹری سائیڈ ہے وہ تقریباً ستر تیسر حصے جو پر کمپرائز کرتا ہے اور جو سیویلین سائیڈ ہے وہ تقریباً تیسی سر حصے کے پر کمپرائز کرتا ہے لیکن دونوں حصوں کے لئے صرف دو ہی رنگے ہیں جو کی قومن رنگے کہلاتی ہے صحیح جب لوگ جب اتوار یہاں پر جب تالیبان گیٹس اور کابون پہنچے وردک شہر کو وردک کی طوبے کو انہوں نے اوہر رہت کیا تو یہاں پر یہ کھنار کی پہنچی صورتی آلائی اور لوگ سیویلین سائیڈ سے ایرپورٹ میں داخل انہیں شروع ہوگا اور لوگوں کا ایک جو جو حجوم تھا اس کو افغان اس رفتی افغان سیکیورٹی فورسز کنٹرول نہیں کر پائی جس کے وجہ سے اتنے سارے لوگ جو ہے وہ ہم نے دیکھے یہاں پہ اور ناخوشگوار واقعات بھی دیکھیں بہت شکریہ انہیں صاحب کا ہمارے ساتھ آپ برائی راست موجود تھے کابل سے افغانستان کی پلپل کے بدلتی صورتحال ہم آپ کو بتا رہے ہیں شو میں ابھی لیں گے ایک بریک جس کے بعد دیگر اہم موضوعات میں گفتگو ہوگی ہمارے ساتھ یہ لیے گا ویلکم بیک اب کھیل کے میدان کا عرف کریں گے آج سے شروع ہونے جا رہا ہے دوسرا ٹیسٹ گرین کیپس اکیس سال بعد کریبینز کے مقابل سیریز ہارنے کا خوف لیے میدان میں اتریں گے جمیکہ میں ٹیسٹ سیریز شروع ہونے سے قبل ویسے تو پاکستان کو فیورٹ قرار دیا جا رہا تھا توقع بھی یہ تھی کہ ساتھ آفریقہ کے ہاتھوں ڈھیر ہونے والی ویسٹن ڈیس کو گرین کیپس بھی آسانی سے زیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن کینگسٹن میں کھیلے جانے والے پہلے میچ میں مہمان بیٹسپنوں کی کار کردگی میں عدم تسلسل اور میچ کے فیصلہ کن لمحات میں فیلڈرز کی جانب سے تین کیچز گرائے جانے کی وجہ سے میز بان ٹیم سرخرو ہوئی اے وکٹ سے پاکستان نے کریبین جزائر میں مسلسل دوسری بار سیریز جیتنے کا موقع گوا دیا ہے تو میں کیا لگتا ہے آپ کو دوسرا ٹیسٹ میں شروع جو ہوگا تو کون ہے فیوریٹ آپ کا میری تو پوری پاکستانی ٹیم فیوریٹ ہے اور میں نے آپ کو کتنی دفعہ ہے کہ جو جیتتا ہے نا وہ میرا فیوریٹ ہو جاتا ہے لیکن جب ہمارے شاہین میدان میں ہوتے نا تو دعا یہی ہوتی کہ اللہ پاک پلیس کامیابین کے حق میں ہو ان کا مقدر بنے اسی پر مرزا اقبال بک صاحب نے اقبال بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے صبح کا وقت اور جب صبح کے وقت کھیل کی بات ہوتی تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ فریش فریش دماغ میں چیزیں آتی ہیں مجھے بتائیں کہ پلینگ 11 سب سے پہلے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کا انتخاب کریں کہ ہونا کیا چاہیے دیکھیں بہت بہت شکریہ محک اور فیصل پلینگ 11 سننے میں یہ ہی آ رہا ہے کہ صرف ایک چینج ہوگا پاکستان کی ٹیم میں اور یاسر شاہ کی جگہ نومان علی کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا جو لیفت آم سپنر ہے کیونکہ یاسر شاہ ناکام رہتے پہلی دنگ میں انہوں نے تیرہ آورز کیے چھالیس رنز دیئے کوئی وکٹ حاصل نہیں کی دوسری دنگ میں انہوں نے تین آورز کیے تیرہ رنز دیئے کوئی وکٹ حاصل لی کی تو ایک چینج ایکسپیکٹڈ ہے پاکستانی ٹیم میں لیکن خاص بات یہ مہک کہ دو ہزار چھے کے بعد سے لے کر اب تک درہ برس میں پاکستان اور رسٹنڈیس کے درمیان جو دس ٹیسٹ میچز ہوئے وہ تمام کے تمام فیصلہ کن ثابت ہوئے تو توقع یہ ہے لیکن دو دن سے بارش ہو رہی تھی کل پاکستانی کھراریوں نے تھوڑی بہت نیٹ پیکٹس کی لیکن توقع یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ میچ بھی فیصلہ کن ثابت ہوگا اور پاکستان کے لیے سیریز کو بچانے کے لیے سخت جدوجہد کرنا پڑے گی سخت جدوجہد کیا آپ نے بات کی ہم پلینگ 11 سے مطالق اور جو ہمارا لائن اپ ہے وہ کیا انہوں چاہے اسے بھی بات کریں گے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے میچ جیتنا بچانا آسان ہوگا کنڈیشنز جو ہیں وہ جو بیس مین ہیں ان کے لیے مشکل سمجھی جا رہی ہیں فیصل آپ نے صحیح کہا اصل مسئلہ ہماری اپننگ پارٹنرشپ اور لور آرڈر کا ہے اگر آپ پاکستان کے سٹیٹس پر نظر ڈالیں تو گزشتہ جو اٹھارہ اپننگ پارٹنرشپ ہوئی ہے ان میں سے صرف ایک ایسی تھی کہ جہاں ہم پچاس سے زیادہ رنز بنانے میں کامیاب ہوئے اور دس پارٹنرشپ ایسی تھی کہ جو زیرو اور چھے کے درمیان رہی اور جو ایوریج آرہا ہے وہ ایٹین پوائنٹ سیون کا آرہا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب آپ کی اپننگ پارٹنرشپ جو بنیاد ہے وہ صحیح نہیں ہوگی تو پھر پریشر تو میڈل آرڈر پر آئے گا شایے لاکھ بابر آزم جیسے کونہ مش بیٹسمن آپ کے ساتھ ہو تو میرے خیال میں اصل مسئلہ پاکستان کے لیے اوپننگ پارٹنرشپ کا ہے امران برٹ کو یہ چانس دیے جا رہے ہیں امران برٹ بڑے اچھے فیلڈر ہیں سلپ کے لیکن بیٹنگ میں وہ ناکام رہے ہیں اور اسی طریقے سے عابد علی کے ساتھ کوئی بڑا سٹارٹ نہیں دے سکے تو اب دیکھتے اوپننگ پارٹنرشپ کیا ہوتی ہے اور دوسرے فیصل اگر ہم پچھلا ٹیلز جمایکہ ٹیلز دیکھیں تو پاکستان کی جو آخری پانچ وکتے ہیں اگر آپ سٹیٹس پر نظر ڈالیں تو پہلی اننگ میں پیتیس رنگ پہ پانچ کھلاڑی آؤٹ ہوگئے دوسری اننگ میں اکتیس رنگ پہ پانچ کھلاڑی آؤٹ ہوگئے تو اس کا مطلب ہے پاکستان کی بیٹنگ میں ڈیپ نہیں ہے اوپر والے آؤٹ ہوتے اوپرز تو پھر پریشر آ جاتا ہے بابر آزمینڈ کمپنی پہ فواد آلم پہ ازہر علی پہ تو میرے خیال میں بہت کچھ سوچتا ہوگا ٹیسٹ میں ہماری کارکردگی زوال پذیر ہے اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا صحیح ٹھیک اچھا عبال بھائی جیسے آپ نے بیٹنگ کی بات کیے تو بلے باز پہلے ہی بہتر پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں وہاں کی کنڈیشنز کو اگر ہم دیکھیں تو آپ اتفاق کہتا ہے اس بات سے کہ اب تو نہیں لگتا کہ کوئی بلے باز بہتر پرفارم کرے گا یہ ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں کوئی ایسا بلے باز جو چل جائے دیکھیں میک ہماری یہ پاکستانی کرکٹیم کی روایت رہی کہ جب بھی کوئی آخری ٹیسٹ ہوتا ہے تو سب اپنی جگہ بچانے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیتے کہ اچھا پرفارم کریں تاکہ اگلی سیریز کے لیے پکے ہو جائے تو میرے خیال میں توقع یہی ہے ازر علی کو واپس اپنی اس فارم میں آنا پڑے گا کیونکہ لے آف تھا تجربہ کار بیٹس میں نے کوئی بڑی اننگز نہیں کھیل سکے جمعیکہ جو پہلا ٹیسٹ تھا تو ازر علی کو پرفارم کرنا ہوگا اور فواد عالم اور بابر آزم یہ آپ کے دو ایسے کھلاڑی ہیں جو ٹیسٹ میں پرفارم کریں گے رزوان ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے میں تو پرفارم کر رہے ہیں لیکن ٹیسٹ میں رزوان اس طرح کی کارکردگی نہیں دکھا پا رہے جس کی توقع ہے میں سمجھتا ہوں تین کھلاڑیوں کے گرد ریوالو کرے گی آپ کی بیٹنگ بابر آزم فواد عالم اور ازر علی اگر یہ تینوں اچھا پرفارم کریں گے اور رزوان ان کا اگر ساتھ دے گئے تو پھر پاکستان کے لیے ٹیک ایڈوانٹیج ہوگا اچھا اور چلے اگر ہم اس کی بات ہی کر رہے ہیں تو افغانستان ہے اب پڑاؤ اگلا تو وہاں تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے سینئرز کو ریس دیں گے تو وہ سینئرز جو سکور کر رہے ہیں اگر ان کو افغانستان کے خلاف ریس دے دیا تو پھر تو تاریخ رکم ہو جائے گی اقبال بھائی لیکن فیصل مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کے خلاف ہمارے ونڈے میچز ہیں وہ آئی سی سی ونڈے جو دو آزار ورلڈ کپ ہے اس کا حصہ ہے تئیس کا تو ہمیں ابھی ہماری سارا فوکس جو ہے وہ سترہ اکتوبر سے جو ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کپ ہو رہا ہے متحدہ اب امارات میں اس پر ہے تو غالباً انہوں نے نہیں سوچا ہوا کہ ونڈے میں نوجوانوں کو چانس دے دو تاکہ یہ فوکس کریں جو اپنے سینئر پلئیز ہیں وہ ٹی ٹوئنٹی پر فوکس کریں نیوزیلینڈ کی ٹیم بھی آ رہی ہے آپ کو پتا ہے پاکستان پھر انگلینڈ کی ٹیم میں بھی کھیلنا ہے تو میرے خیال میں سٹیٹیجی پلان کر رہے ہیں لیٹس سی ابھی کوئی آفیشل ہی نہیں آیا رزوان نے صرف کہا ہے کہ ہم جو ہے ریسٹ کرائیں گے اپنے کھلاڑیوں میں بہت شکریہ مرزا اقبال بیک صاحب مہار ساتھ آپ تھے دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان اپنی پہلی ٹیسٹ کے شکست کا بدلہ ریسٹنڈی سے لیتا ہے کس طرح دن کا آغاز ہوتا ہے اس پہ ہم آگے وچھل کے بات کریں گے ابھی پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ گے رہیے گا جب بھی سواد کی ہم بات کرتے ہیں ہمارے ذہن میں جنت نظیر نظارے آتے ہیں آپ شاعر آتی ہیں جو ہی لے آتی ہیں لیکن وہاں کے لوگ اتنے ہی ٹیلنٹڈ اور اتنے ہی اچھے بھی ہیں انیس سالہ طالبہ ہیں سواد کی انہوں نے یہاں پہ ایک آئی ٹی انسٹیٹیوٹ کھول لیا ہے معاشرتی رکاوٹوں کے باوجود پاہمت یہ لڑکی ہیں انہوں نے آئی ٹی کی تعلیم کا ویڑا اٹھا لیا ہے دوسروں کے لئے مثال قائم کی ہے بھار سے پڑھ کے آئی ہیں اور اب دوسروں کو تعلیم دے رہی ہیں ہم مزید بات کریں گے اپنے نمائندے شاہ بدین سے شاہ بتائیے جبالکل جذبہ جواہ ہو اور حوصلہ بلند ہو تو کوئی کام مشکل نہیں ہوتا اور یہ ثابت کر دکھایا ہے سواد کے گاؤ علم گنش کی بیٹی انم رحیم نے انم رحیم ہماری ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے انم رحیم نے کم ہی وقت میں بڑا نام کمائیا ہے اس نے اب سواد میں آئی ٹی کے نام سے کمپنی اور اکیڈمی بھی کھولی ہے اور یہاں پہ وہ لوگوں کو سکھا بھی رہی ہے ان سے بات کریں گے انم اسلام علیکم بتائے گا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے تعلیم کتنی حاصل کی اور اس وقت آپ یہاں پہ جو اکیڈمی چلا رہی ہے تو کتنی مطمئن ہے میرا نام انم رحیم میں علم گنش سے تعلق رکھنے والی ہوں میری ایڈوکیشن جو ہے میٹرک جو ہے میں نے سواد سے کیا کالیج جو ہے میں نے پی ایف کالیج سے پڑھا ہے پشاور سے اور پھر میری ایک سکولرشپ ٹیسٹ ہوئی اس کے بعد میں دبائی چلی گئی وہاں سے میں نے آئی ٹی کے کورسز کیے ڈی پی ٹی میری سٹل کنٹینیو ہے تو ابھی میں مطلب جیسے میں نے یہ کھولی تو میں کافی ذات کافی حد تک مطمئن اچھا یہاں پہ جو آپ کی کیڈ بی ہے جو کپنی ہے یہاں پہ آپ کون کون سے کورس ہے جو آپ لوگوں کو یہاں پہ سکھا رہی ہمارے پاس آئی ٹی کے مختلف کورسز ہیں انڈرائیڈ ڈیولپمنٹ آئی ایس ڈیولپمنٹ ویب ڈیولپمنٹ گرافک ڈیزائنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایسو ایسو ایسی ہے یہ مختلف کورسز ہم پڑھاتے ہیں اچھا یہ بھی بتائے گا آپ لوگ مطلب لڑکوں کو اجازت دے رہے تو لڑکیوں کو کیوں نہیں آپ لڑکیوں کو بھی اجازت دے تاکہ وہ بھی کچھ آئے اور اپنی لائب جو ہے ان دی فیوچر اچھی طرح سروائیو کر سکے یہاں کی لڑکیوں میں کتنا ٹیلنٹ ہے آپ سمجھتی ہے کہ اگر وہ آئی ٹی کے میدان میں اینا چاہتی ہے تو وہ آگے جا سکتی ہے جی کافی حد تک جا سکتی ہے اگر وہ آئے ہمارے پاس جو ہے سوالت میں بہت ساری ایسی ٹیلنٹری لڑکیاں ہیں لیکن ان کو صرف اجازت نہیں ہے اگر ان کو اجازت ملے تو وہ کافی حد تک آگے جا سکتی ہے جیسے میں آئی اپنے پیرنٹس کی اجازت کی وجہ سے تو وہ بھی اس طرح آ سکتی ہے اچھا آپ کو اس فیلڈ میں آنے میں کتنی مشکلات پیش آئی اور بینگ اٹیچر آپ کس طرح فیلڈ کر رہی ہے اس وقت میں اچھا فیلڈ کر رہی ہوں اس وقت کیونکہ میں بہت زیادہ مطمئن ہوں اپنی ٹیچنگ سے بھی اور اپنے خاص کر اپنی اکیڈمی سے بھی کیونکہ مجھے ابھی مجھے اچھا خاص ریسوانس ملائے ابھی سیکنڈ من میرا کنٹینیوی یہاں پہ انشاءاللہ اندر فیوچر میں سواد کو جسلہ اک اسلامباد بنا کر رہوں گے اچھا آپ ایک سٹوڈنٹ بھی ہے آپ ڈاکٹری کر رہی ہے ساتھ ہی آپ اکیڈ بھی چلا رہی ہے تو یہ دونوں کام مشکل نہیں ہوتے مشکل ہے کیوں نہیں لیکن اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ میرا میرا خود کا کوڑی ہے یہ کہ اگر آپ کرنا چاہے آپ کے دوبے میں بہت اچھی جاب تھی آپ وہ چھوڑ کے یہاں پہ آئی تو کس جذبے کے تحت آپ سواد آئی ہیں اور یہاں پہ اب اپنی کپنی چلا رہی ہے میرا مشن اور میرا مقصد یہی تھا کہ یہاں پہ لوگ جو ہے وہ آگے جا سکیں کیونکہ یہاں پہ بہت سارے سے سٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ کافی بیروزگار لوگ ہیں آئی ٹی ای سی فیلڈ لے کے کوئی اس میں بیروزگار نہیں رہ سکتا بہت شکریہ انم رحیم کی بات ہے اپنی سنی جذبہ جو ہے ان کا آپ نے دیکھا ہم نے یہاں پہ ان کی جو اکیڈمی ہے اس کو بھی ویزٹ کیا تو یہاں پہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی کافی مطمئن ہے اور انم رحیم کا جو جذبہ ہے ہماری دعا ہے کہ وہ اس اپنے مقصد میں کامیاب ہو ساتھ ہی انہوں نے والدین کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو اجازت دے تاکہ وہ بھی آئی ٹی کے میدان میں آئے پاکستان کا نام روشن کرے اور اپنے مستقبل کو بھی سوار سکے ایک طرف جب ہم ناخشگوار واقعات دیکھتے ہیں تو دل بیٹھ جاتا ہے لیکن پھر انم اور ان جیسی بچیاں پاکستان کا وہ امیج دنیا کو دکھاتی ہیں جو حقیقت ہے آگے بڑھتے ہیں شو میں بات کریں گے اب بچوں کی صحت سے جڑے ایک بڑے اہم مسئلے کی چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بڑے ایشیوز ہوتے ہیں لیکن ایک ایشیو جو شاید نظرانداد ہو جاتا ہے وہ ہے پیٹ کے کیڑوں کا مسئلہ وہ جو ورمز ہو جاتے ہیں تقریباً تمام والدین کو پریشانی میں یہ مبتلا کر رکھتا ہے دنیا بھر میں تقریباً 86 کروڑ 80 لاکھ بچے ہیں جو پیٹ کے کیڑوں سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے خطرے سے دو چار رہتے ہیں ان بیماریوں کو مٹی سے منتقل ہونے والی بیماریاں بھی کہا جاتا ہے اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں بچے خون کی کمی غزائی کمی اور کمزور ذہنی اور جسمانی نشنما کا شکار ہو جاتے ہیں مہک بچپن میں کافی جو ہے نا ہم نے دیکھا بچوں کو کہ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن اب جو انیشیوٹیو لے گیا ہے بڑا امپورٹنڈ ہے کیا کہتے ہیں ہاں بلکل اور یہ اس لئے ضروری ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ والدین اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہوتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ پھر توجہ نہیں دے پاتے اپنے بچوں پر پھر ان کی جسے آپ نے بتایا نشنما پھر ان کی صحت پھر جناب ان کی جو غزائی کمی ہیں وہ جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے کہ اس پہ توجہ دی جائے تو اس حوالے سے جو قدم اٹھایا گیا ہے صوبائی اور وفاقی حکومت کے ساتھ ملکے وہ بڑا اچھا اسی پر بات کرنے کے لیمے جوائن کے کمل شوزب صاحبہ نے کمل صاحبہ بہت چکری آپ کے وقت کا پاکستان ڈی وارمنگ انیشیئیٹیف بڑا اچھا پروگرام ہے اس پروگرام کا آغاز کب ہوا اس کے نتائج اب تک کیا سامنے آئے ہیں آگے چل کے مزید لوگ اس سے کیا امیدیں وابستہ کر رہی ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سب کو بہت ہی خوبصورت سی جو آج صبح ہوئی ہے وہ بخیر اور میں آپ کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ آپ نے اس انیشیئیٹیف کے لیے آج ٹائم نکالا کیونکہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے پاکستان میں تقریباً سترہ ملین بچے یا ایک روڑ ستر لاکھ کے قریب بچے جو سکول جاتے ہیں اور اس بیماری کا شکار ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ سوائل ٹرانسمنٹڈ جو ہیلمنتھس اس ٹی ایچ یعنی پیٹ کے کیڑے نوملی آپ نے چھوٹ ماں کو دیکھا ہوگا بہت زیادہ کنسرن ہوتی ہیں کئی بچے ہمیں نظر آتے ہیں کہ ان کا رنگ بہت پیلا ہوتا ہے سوکڑے کی بیماری یا بالکل کمزور ہو جاتے ہیں اور اس کی جو بیسک ریزن ہے وہ پیٹ کے کیڑے ہیں اور یہ بہت جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں یا ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں یہاں پہ ہائیجین کا اتنا خیال نہ رکھا جاتا ہو یا لوگ ایسی عبادیوں میں رہتے ہوں جہاں پر پانی کے ایشیوز ہوں وہاں پر اس قسم کی انفیکشیس ڈیزیز جو ہے یہ سپریڈ کرتی اور اس کے بہت سارے نقصان آتے ہیں یہ انیشیٹیو فورچونیٹلی دو ہزار اٹھارہ میں جب ہماری حکومت آئی تو یہ ہماری منسٹری کے پاس آیا پلیننگ دیولپمنٹ ان سپیشل انیشیٹیوز کیونکہ اس کو پہلے ڈبلیو اے چو جو ہے اور جو پاکستان ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ ملکے اس پہ انہوں نے ایک وینچر کیا تھا اور لکی لی یہ فائل میرے پاس آئی تھی اور تقریباً اس سارے پروگرام کے لیپس ہونے میں پانس دن رہتے تھے جب مجھے یہ فائل ملی اور میں کیونکہ ایک ماہ ہوں اور میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ اگر اس قسم کے ایشیوز ہوں تو اس کا آؤٹکمز کیا ہو سکتے لیکن جب میں نے ایکچلی پڑھا سارا بیک گراؤنڈ کیونکہ مجھے اتنا نہیں پتا تھا کہ پیٹ کے کیڑوں سے کتنے بڑے بڑے مسائل ہو سکتے ہیں تو پھر میں نے اس انیشیٹیو کو فوراں ہم نے فورٹ کیا اور اس کو ہم لے کے چلے اور سب سے پہلے اسلامباد کیپٹل ٹیرٹری میں ہم نے اس کو ایڈمنسٹر کیا اور اب الحمدللہ پورے پاکستان کے تمام جو صوبے ان کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں بیچ میں بریک آگئی پینڈیمک کی وجہ سے کیونکہ یہ سارا جو اس کا موڈس آپرینڈ آئی ہے کہ ان دس ممالک میں آتا ہے جہاں پر یہ اس قسم کی جو ایس ٹی ایچ یا پیٹ کے کیڑوں کی بیماری ہے وہ بہت زیادہ ہے اور یہ باقاعدہ ایک خوفنا قسم کی انفیکشن ہے یہ ایک سے دوسرے کو ٹرانسفر ہوتی ہے مٹی میں بچے کھیلتے ہیں آپ نے دیکھا ہے یا گندے ہاتھ سے کھاتے ہیں یا ساتھ بیٹ کے کھاتے تو ایک سے یہ دوسرے کو لگ سکتی ہے اس وجہ سے تقریباً تین دفعہ یا تین سال کا ایک پروگرام تھا کہ چھ مہینے بعد سکولوں میں بچوں کو دی وارم کیا جائے پانچ سال سے لے کے تقریباً چودہ سے پندرہ سال کی عمر کے بچوں کو چھ مہینے بعد اگر دی وارم کیا جاتا ہے ڈیپینڈنگ آن دی مینیٹوڈ یا کتنی ہیویلی انٹیسٹائن میں یہ اس قسم کے پیراسائٹس یا یہ والے جو کھیڑے ہیں وہ موجود ہیں تو شکر ہے ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا بڑا اچھا ریزلٹ آیا لیکن ہر کام کے لیے میڈیا کی بہت ضرورت ہوتی ہے ویرنس دینے کی بہت ضرورت ہوتی ہے میں صرف ایک ایوریج بتا دوں کہ یہ ڈیوی ایچوڈنگ نے ہمیں پہلے تو یہ ڈونیشن میں مہ بینٹی زول گولی کا نام ہے اور بہت سمپل ہے کوئی اس کے سائیڈ افیکٹس نہیں اور پاکستانی ایٹی ٹو روپیز کی ایک پڑی ہے جبکہ حکومت اس کو فری میں جو ہے وہ سب کو دے رہی ہے اور یہ پورا اب ہم نے انیشیٹیف چلا ہے تاکہ ہم ڈس انفیکٹ کریں ڈی وارم کریں اس کا ریزلٹ کیا ہے ریزلٹ یہ ہے کہ جی اگر آپ اگر بچہ چھے مہینے بعد ایک دفعہ ڈی وارم ہوتا ہے تو چودہ فیصد اس کی خوراک میں اضافہ ہوتا ہے اور اٹھارہ سے انیس فیصد اس کی پرفارمنس میں اضافہ ہوتا ہے اگر آپ اپنے بچے کو ڈی وارم نہیں کرتے اس کی ایوریج ایج گیارہ سال کم ہو جاتی ہے وہ بچہ باقیوں کے نسبت پرفارم نہیں کر پاتا بیمار رہتا ہے اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی باڈی اس طریقے سے گروہ نہیں کرتی آپ نے سنا ہوگا وزیراعظم عمران خان صاحب نے اپنی پہلی سپیچ میں سٹنٹنگ کا ذکر کیا تھا سٹنٹنگ کا ایک میجر کاؤز یہ پیٹ کے کیڑے ہیں جس کی وجہ سے 40% بچے یا آبادی اپنی اصل ہائٹ کو نہیں پہنچتے اپنی اصل سٹرنگ پہ نہیں آتے اور پور پرفارمرز ہوتے ہیں ایون اگر کوئی فور انسیدنس کسی علاقے سے بچے بڑے ہوتے ہیں یا وہ کوئی محنت مزدوری کا کام کرنا چاہیں وہ نہیں کر سکتے کیونکہ فیزیکلی اس طرح سے وہ ان کی گروتھ نہیں ہوتی تو ایک یہ بڑا اشیو تھا پاکستان کے 45 ازلا ہیں جس میں اس قسم کے بچوں کو ڈی وام کیا جا رہا ہے پنجاب کے پانچ ہمیں پس پوری سٹارٹسٹک سے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتی بائیس ازلا تھے جو اسی پہ اگر ہم بات کرنا چاہیں آپ نے پہلے تو پہلے تو یہ کہا کہ ہم سکول لیول پہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں بچے ہوتے ہیں وہاں پہ تو یہ ایزی بھی ہوگا کیری آؤٹ کرنے کے لیے آپ کا پروسیجر لیکن ہمارے ہاں جو وہ جو کچھی عبادی ہے جو کہ پاکستان کی پاپلیشن کا ایک بڑا حصہ ہے جو غریب عبادی ہے وہاں پہ ہائیجین کے ویسے ہی انتظامات نہیں ہوتے ہیں وہاں اس چاہ رہے ہیں اس کے لیے پھر آپ کوئی نیا اقدام اٹھائیں گی کیونکہ اس کے لیے تو پھر آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایفرٹ کی ضرورت ہے دیکھیں یہ ملٹی سیکٹورل پروگرام ہے اور میں کیونکہ اس کو چیمپین کیا تھا تو میں بڑا فخر محسوس کرتی ہوں کہ پلاننگ دیولپمنٹ ان سپیشل انیشیٹیو منسٹری ہے ہماری جہاں سے اس کو جو اس کو سارا لے کے چل رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہم نے کوڈینیشن کی جو ہماری نیشنل ہیلتھ سرویسز ان کوڈینیشن ہے یعنی جو ہیلتھ کی منسٹری ہے پلس ایڈیوکیشن منسٹری نے کیونکہ تینوں نے کٹھے مل کے کام کرنا ہے تو اس کے بعد صوبائی سطح پر بھی پی این ڈی اس کو لیٹ کریے ان کولابوریشن وید ہیلتھ اینڈ ایڈیوکیشن منسٹری اچھا اور یہ ہم کر چکے ہیں یہ ہم نے پچھلے دوہزار اٹھارہ میں ہی ہم نے یہ سٹارٹ کر دیا تھا فرسٹ پروگرام اس کا جو ہے وہ دیسیمبر میں ہم نے کیا تھا اور کم از کم یہ تین دفعہ ایڈمنسٹر ہوئی بیفور کے پینڈیمک جو کرونا آیا اس نے ہمیں آکے سٹک کی اور سکول بند ہو گئے تو پھر پھر ہم کیونکہ میں اس کی جو نیشنل سٹیرنگ کمیٹی کی میں ہیڈ ہوں پھر ہم نے اس پہ پورا میٹنگز کی کارڈینیشن کی کہ اس کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں تو ہیلتھ جو ہمارے ورکرز ہیں جس طرح آپ نے دیکھا کہ پولیو کا پروگرام کیا جاتا ہے کہ گھر گھر جا کے بچوں کو کترے پلائے جاتے ہیں پولیو کے یہ بھی اسی طرح کا ہم نے اس کا پلان کیا کہ ہم ان عبادیوں میں ان علاقوں میں جائیں جہاں بچے سکولوں میں ابھی نہیں جا رہے اور کیونکہ پانچ سال کی عمر سے لے کے چودہ سال کی عمر کے بچوں کو یہ میٹیسن دینی یا ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے بلکل اس کا کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوتا ہے اس حساب سے کیا جائے لیکن لکی لی اب شکر ہے کہ سکول بھی کھل گئے ہیں اور سکول کے نزدیک کی جو عبادی ہیں وہاں پہ اب ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں ایک پورا جامع پروگرام ہے جس کو اب کیونکہ اب ہم اس کو ڈونیشن پہ نہیں چلا رہے ہیں اب اس کو پاکستان کی حکومت جو ہیں ان کلیبوریشن میں ڈبلی و اچو آئی آر ڈی اور دو تین اور اداریں جن کے ساتھ مل کے پورا پروگرام بنایا ہے اور اس کے لیے بڑی خطیر ایک رقم جو ہے وہ رکھی ہے اور اسی سلسلے میں دو ہزار بیس میں کان صاحب نے بنائی تھی وہ بھی اس میں بڑا بھرپور حصہ لے رہی ہے اس لیے ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں انفیکشن ہے اس کو ہم ختم کر رہے ہیں اس کو کیٹر کیا جائے ختم کیا جائے بہت شکریہ آپ کا قبل صاحبہ اور ایک بہت اہم جو ہے آپ نے یہ چیز نشان دے کی کیونکہ نہیں پتا تھا بہت سارے لوگوں کو کہ پیٹ کی جو بیماری ہے اور خاص طور پر جو پیٹ کے انیشئیٹیو لیا ہے اس سے یہ چیز ایرائیڈکیٹ ہوگی خیر پروگرام کے افتداء میں جیسے کہ ہم نے بات کی تھی لاہور میں پیش آنے والے اس افسوسناک واقع کی ایک بار پھر اس کے حوالے سے ایک اپ ڈیٹ آئی ہے پولس کی تفتیشی ٹیم نے متاثرہ جو خاتون ہیں ان کا طبی معاینہ کرا لیا ہے کریٹر اقبال پارک سے ملحقہ علاقوں میں کریک ٹاؤن بھی کیا ہے متعدد افراد کو حراست میں بھی لیا ہے لیکن سیچوئیشن مہک کچھ ایسی بنی تھی کہ اتنے لوگ تھے وہاں پہ لیکن کوئی پولس اہلکار وہاں پہ موجود نہیں تھا تو مہک اسی والے سے جہانگیر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں ٹھیک جہانگیر سے بات کرتے ہیں جہانگیر بتائے گا آج ہم یہ بھی خبر شیئر کر رہے تھے کہ وزیراعلا پنجاب نے آج صبح تک ریپورٹ جو ہے وہ تشکیل دینے کا بھی کہا ہے اور پولس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لئے یہ ابھی تک ڈیٹیل سامنے کیا آئی ہے کیوں وہاں پر سیکیورٹی نہیں موجود تھی اور خاتون کی طرف سے یہ بھی بیان سامنے آیا ہے کہ تین دفعہ انہوں نے کال بھی کی لیکن رسپونس نہیں آیا آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹ ہے سب سے پہلے تو اس میں قابل ذکر اور اہم خبر یہ ہے کہ آئی جی پنجاب کی جانب سے پولیس کی غفلت کا تعیون کرنے کے لیے اس واقعے کے فوری بعد ایک انکوائری کمیٹی قائم کی گی تھی جس کا کام صرف اور صرف اس واقعے میں جو پولیس حیلکار ہیں ان کی غفلت کا تعیون کرنا اور یہ جاننا تھا کہ پولیس حیلکار جو کہ چودہ اگست پر گریٹر اکبال پارک اور ملہکہ شہراؤں پر تائنات ہوئے ہیں وہ اس وقت کہاں تھے اگر خاتون نے وان فائی پر کال کی تو کتنی دیر میں رسپانڈ کیا گیا اور اگر رسپانڈ تاخیر سے کیا گیا اس تو اس تاخیر کی وجہ کیا تھی وہ انکوائری کمیٹی جو ہے وہ اپنی فائنڈنگز جو ہے اس کے لیے ابھی کام کری ہے دوسری جانب وزیراعہ پنجاب نے بھی ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے جس کا کام یہ ہے کہ گریٹر اکبال پار کی سیکیورٹی یا انتظامیاں جو ہے وہ اس وقت کہاں تھی جو ہے اس وقت یہ سارا واقعہ پیش آیا یہ دون انکوائری کمیٹیز جو ہیں اپنا کام ابھی جاری رکھے ہوئے ہیں جبکہ جو اس میں ملوث ملزمان ہیں ان کا تائین کرنے کے لیے جیو فینزنگ اور نادرہ کے ساتھ پولیس کا رابطہ جاری ہے متعدد افراد کو اب تک حراست میں لیا جا چکا ہے وقتن فوقتن پولیس کا کریک ڈاؤن بھی جاری ہے جو زیر حراست افراد ہیں ان کے چہرے کی شراخ جو ہے وہ فیشل ریکاغنیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے کی جارہی ہے اور یہ جانچا جارہا ہے کہ کیا وقوعہ کے روز ان کی لوکیشن ان کا موبائل فون جو ہے وہ گریٹر اکبال پارک میں آن ہوا تھا اور کس پوائنٹ پر تھا پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان تمام پر پہلووں کو جو سامنے رکھتے ہوئے تفتیش جاری ہے دین افراد کو حراست میں لیا گیا ہے ان میں سے کچھ افراد کے اس واقعے میں ملوث ہونے کے شواہد بھی ملے ہیں لیکن ابھی تک کسی کو حتمی ملزم جو ہے وہ ڈیکلیئر نہیں کیا جا سکا حتمی ملزم ڈیکلیئر کرنے کے لیے تمام طرح ایویڈینسز جی جہانگیر یہ ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ جس وقت شروع بھی ہوا فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ شام کا وقت تھا اور اس کے بعد اب یہ ڈیولیپمنٹ ہے کہ یہ جو دسترازی کا بدتمیزی کا یہ واقعہ تسلسل کے ساتھ اس وقت تک جاری رہا جب تک اندھیرہ نہیں ہو گیا کم از کم ایک ڈیڑھ دو تین گھنٹے تک تو یہ واقعہ ہوتا رہا ہوگا تو ایک ایسے موقع پہ کہ جس دن ایک بڑا اہم دن بھی ہے اور ایک گریٹر اقبال پارک جو ہے اس میں آپ عام دن میں چلے جاتے تو سیکیورٹی بڑی زیادہ ہوتی ہے ایسے اہم دن میں اتنے گھنٹوں تک یہ تمام تر واقعہ ہوتا رہا یہ تو بات چھوڑی ہے کہ فون کیا اور فون سے بلائے اور ریسپونڈ نہیں کیا ادھر کوئی بھی نہیں تھا موجود کوئی نہیں تھا دیکھنے والا یہ کچھ سیکیورٹی گارڈ کوئی پولیس اہلکار کوئی بھی نہیں تھا جو اس واقعے کی موبائل فوٹیجز اور کلوز سرکٹ فوٹیجز منظریان پر آئی ہیں ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو اس وقت گریٹر اقبال پارک میں جمع تھی اور خاتون کا پیچھا کر رہی تو اس کو حراسہ کرنے کی اس کے ساتھ دست انزازی کی کوشش کر رہی تھی اس تمام تر فوٹیجز میں اس کو مضاحمت کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے لیکن جو تعداد تھی ملزمان کی وہ اس قدر زیادہ تھی کہ وہ اکیلہ سیکیورٹی گارڈ جو ہے اس خاتون کا دفاع نہیں کر سکا اب اس حوالے سے انکوائری میں جو فائنڈنگ سامنے آئے گی ان کا انتظار ہے کہ پولیس کی کس حد تک جو اس میں غفلت پائے گی ہے آج کا ٹائم جو ہے وزیراللہ پنجاب کی جانب سے آئی جی پنجاب کو دیا گیا تھا بھی محکمانہ کاروائی عمل ملائے جانے کا ایک قوی امکان ہے کہ ان کے خلاف بھی کاروائی کی جا سکتی ہے اب یہ تمام تر جو فائنڈنگز ہیں یہ ابھی جو منظریان پر آئیں گے تو اس کے بعد انکشاف ہوگا کہ کس کی کہاں پر کتنی غفلت تھی اور جو لوگ ملوث تھے ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جاتا ہے پولیس کی جانب سے ابھی تک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑی تیزی سے کام جاری ہے اور ایک ٹیسٹ کیس یہ پولیس کے لیے بنا ہوا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ملوث ملزمان کو ٹریس کر کے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے جی اور جانگیر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے کہ ان کو گرفتار ان بیسز پہ کیا گیا ہے کہ یہ ہو سکتے ہیں صرف ہو سکتا کی بنیاد پہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان سے مطالق پولیس نے ابھی تک کچھ بتایا ہے جی کریک ڈاؤن جو پولیس کی جانب سے کیا گیا ہے وہ گریٹرک بال پارک کے جو ملحقہ علاقے ہیں جن میں سے زیادہ امکان ہے کہ لوگ چھٹی کے روز یا کسی بھی ایسے تہوار پر تفریق کے لیے گریٹرک بال پارک آتے ہیں ان علاقوں میں کریک ڈاؤن کر کے پینتیس کے قریب افراد کو حراست میں لیا گیا تھا اور ابھی تک ان میں سے کسی کو بھی حتمی ملزم ڈیکلیئر نہیں کیا جا سکا کیونکہ تمام تر جو شواہد ہیں جو ایویڈنسیز ہیں ان کے ساتھ مطابقت ثابت ہونے کے بعد ہی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کسی کو حتمی ملزم ڈیکلیئر کیا جائے گا کیونکہ چار سو کے قریب لوگ ایف آئی آر کے مطابق اس واقعے میں چار سو کے قریب لوگوں کو گرفتار کرنا یقیناً یہ ایک پنجاب پولیس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اچھا جانگیر مجھے یہ بتائیں کہ ایک اور بھی واقعہ ریپورٹ ہوا منارہ پاکستان کا ہی جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا نا چھٹی کا روز ہوتا ہے لوگ جاتے ہیں یہاں پر ویسے تو سیکیورٹیاں پر موجود ہوتی ہے لیکن حیرانگی کی بات یہ کہ چودہ اغسط والے دن سیکیورٹی اہل کر کہا تھے جیسے کہ فیصل بھی ذکر کرے پنجاب پولیس کی کارکردگی یہاں کے سیکیورٹی داروں پر ایک سوال یہ نشان اٹھاتی ہے مجھے یہ بتائیں جو ایک اور واقعہ جس کے بارے میں ہم بات بھی کریں کہ ایک اور خاتون کے ساتھ بتتمیزی کا واقعہ پیش آئے ہم پر اس سے متعلق کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے بعد اس واقعے کے بعد مزید کچھ فوٹیجز اور ویڈیوز جو ہیں وہ منظر عام پر آئی ہیں جن کے بارے میں یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی اسی روز کی فوٹیجز ہیں جن میں چند عباش لڑکے جو ہیں وہ پارک میں آنے والی خواتین کو حراسہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ دست اندازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مصدقہ طور پر ابھی تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ واقعی اسی سال چودہ اگزت کی ہیں یا پچھلے سال کے ہیں لیکن اس بات کی تصدیق ضرور کی گئی ہے کہ وہ گریٹر اقبال پارک میں ہی یہ واقعہ پیش آئے ہیں ان میں سے ایک فوٹیج جیسی بھی ہے جس میں انٹی رائٹ فورس کے دو اہلکار جو ہیں ایک خاتون کو جو ہے وہ دیفینڈ کر کے ایک خاتون کو پروٹیکٹ کر کے اس رش سے یا لوگوں سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اب اس کے علاوہ دیگر فوٹیجز کے ساتھ اس فوٹیج کا معازنہ کیا جائے تو ان فوٹیجز میں کوئی بھی اہلکار جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا بلکہ ایک فوٹیج جو ہے اس میں دو انٹی رائٹ فورس کے اہلکار ہیں جو خاتون کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اب اوورال ڈپلائیمنٹ جو چودہ اگست پر کی گئی تھی وہ دس ہزار سے زائد اہلکار تھے جو مختلف پوائنٹس پر تفریق گاہوں پر شہراؤں پر تائنات کیے گئے تھے اور ایک بڑی تعداد میں منچلوں کو حراست میں بھی لیا گیا تھا جنہوں نے اس ویڈیو کی بھی فرنزک ہو رہی ہے پولیس کی ڈپلائیمنٹ کتنی تھی کہاں پہ اہلکار تھے اس کی بھی جانچ اب شروع ہو چکی ہے بہت شکریہ جہانگیر آپ کا تو جیسے کہ ہمارے نمائندہ ہمیں آگاہ تھے کہ تمام تر جانچ پر تاریس وقت جاری ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کب آخر پولیس جو ہے وہ اصل جو کردار ان تک پہنچتی ہے بریک لیں گے بریک اس پر جب ہم حاضر ہوں گے تو آپ کی ایسی شخصیت سے ملاقات کرائیں گے جن کا کئی سال کا تجربہ ہے لیکن جب بھی آپ ان سے بات کرتے ہیں پروفیشنل بھی اور ویسے بھی تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ بہت ہی آرڈنٹ ہیں بہت ہی شفقت سے انہوں نے ہمیشہ ہمیں جواب دیا اس شہر میں بہت سارے ایسے صورتحال میڈیکل ایمجنسی آئی لیکن جب بھی ہم نے سیمی جمالی کو فون کیا اور نے ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کیا بریک کے بعد ان سے ملاقات کرائیں گے آپ کے بارے دنیا میں رہو غمجدہ یا شاد رہو ایسا کچھ کر کے چلو کہ بہت یاد رہو ہمارے ملک میں ایسے کئی لیجنز ہیں کہ جو گزر جاتے ہیں تو پھر ہم انہیں یاد کرتے ہیں تو آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایسے لیجنڈ کو انوائٹ کرے اپنے سٹوڈیو میں ایک ایسے ہیرو کریکٹر کو بلکہ ہیرو نے ایسے پروٹیگونسٹ کریکٹر کو جنہوں نے اپنی زندگی انسانیت کے لیے وقف کر دی جب ہم کہتے ہیں کہ زندگی انسانیت کے لیے وقف کر دی لیٹرلی مینٹ کیونکہ تیتیس سال کسی کی بھی زندگی کا سب سے بڑا چنگ ہوتا ہے یہ وہ تیتیس سال ہیں کہ جس میں انہوں نے جوانی بھی دیکھی انہوں نے اپنے بچے بھی دیکھے سب کچھ سیکریفائس کیا ایگزیکٹیو ڈیریکٹر کے خدمات انجام انہوں نے دی ڈاکٹر سیمی جمالی ریٹائر ہو گئی ہیں آپ نے ہمیشہ جب بھی اس شہر میں کوئی ایسی میڈیکل ایمیجنسی ہوئی ہے کبھی بھی ایک ایسی آواز کو جب بھی بھی میڈیا نے کال کیا ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سیمی جمالی اور ہم ان سے جانتے ہیں کہ جی اس وقت کیا سیشویشن ہے never was a case کہ جب انہوں نے ہمیں یا کسی اور بھی آوٹلیٹ کو منع کیا ہو تو ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں میم سیمی جمالی بہت شکریہ آپ کا you have been always kind اور جیسے کہ ہم ابھی off camera گفتگو بھی کر رہے تھے تیتیس سال کا عرصہ ایسے بولنے میں کتنا آسان لگتا ہے لیکن وہ پہلا دن کیا آپ کو یہیں سے شروع کرتے ہیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں وہ پہلا دن کیسا تھا آپ کا جب آپ نے اپنی صاحب اس کا آغاز کیا how was it وہ پہلا دن جو تھا وہ بھی مجھے آج تک یاد ہے کہ میں جب گئی تھی تو مجھے اس وقت meningitis کا دور دور تھا اور اس وقت meningitis بڑا خوفناک سمجھا جاتا تھا تو جی پی ایم سی میں ایک سپیسیفک meningitis وارڈ بنا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ادھر پوسٹ کر دیتے ہیں تو میں نے کہا کہ کوئی اور option ہے جو ہمارے deputy director تھے اس وقت تو انہوں نے کہا کہ آپ emergency میں چلی جائیں تو میں نے خود سے بغیر سوچے سمجھے without another thought میں نے کہا میں emergency میں چلے جاتے ہوں مجھے بڑا challenging لگا اور مجھے بہت اچھا لگا کہ میں emergency میں چلے جاؤں گی and that was the day first day جہاں پہ میں شروع ہوئی اور آج آپ کے سامنے یہاں پر اللہ تعالی کی بڑی مہربانی رہی اور بہت لوگوں کی محبت اور شفقت رہی جس میں میں نے بہت سارے targets achieve کیے جو میں سمجھتی تھی کہ ہونے چاہیے public sector hospitals میں and mashallah it has made a very nice name for Pakistan here and abroad so میں بہت یہ تو آپ نے پہلے دن کی بات کر لی آپ کا فیول کیسا رہا یہ تو بتائیں ذرا unfortunately میرا فیول جو تھا ایسے دن پہ تھا جب چھٹی تھی یہ مہارم دس دس ماں مہارم تھا تو اس دن I retired so but it's all right you know I have a very good response from my colleagues اتنے messages اور میں آخری دن جب گئی تھی تو ہر آدمی ملنے آیا اور بہت ساری محبتوں کے ساتھ رخصت کیا اسے زیادہ بڑھ کے اور کیا چاہیے ma'am 33 years کا آپ کا experience کیا کچھ دیکھا ہے سیمی جمالی نے یہ خاص طور پر کراچی جیسے شہر میں جب ہم 33 سال پہلے کی بات کریں from you know beginning from the 80s era جہاں پہ شہر کی صورتحال ایسی رہی کہ روزانہ لاشے آ رہی ہیں political سیناریوں میں then this city was struck by the you know terrorism اور وہ ایک بہت بلکل الگ طرح کی چیزیں ہو رہی تھیں ہم نئی نئی طریقے کی injuries identify کر رہے تھے پہلے ہمیں gun shots ملتے تھے اس کے بعد ہمیں pallets سے you know چھلے ہوئے ہمیں جسم آ رہے ہیں کوئی جل رہا ہے یہ تمام تر اس کو آپ کیسے اہاتھا کریں گی دیکھیں زندگی اور موت کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے میں نے 33 سال میں وہ سب کچھ دیکھ لیا جو میں اتنی جلدی تو آپ کو بتا نہیں سکتا جو ایک نارمل انسان نہیں دیکھنا چاہتا بالکل میں نے پہلا بام بلاس جو تھا وہ نشتر پارک کا دیکھا تھا جس میں ڈیکیپیٹیٹڈ ہیڈ میرے پاس آیا تھا بہت خوف نہ کیا دیں they were very horrific events جو میں نے دیکھے دو سو سے زیادہ میں نے بام بلاسٹس دیکھیں road traffic injuries ایسی ایسی دیکھیں کہ دل خراش واقعات وہ دیکھیں اور اس میں بہت rewarding ہوتا ہے کہ جب لوگ بچاتے ہیں آپ کو بڑی خوشی محسوس ہوتی instant relief بھی آپ لوگوں کو provide کر رہے ہوتے ہیں اور میں نے fire arm injuries میں نے کبھی زندگی میں کلاش نیک آف نہیں دیکھی تھی میرے سامنے آنکھوں کے سامنے وہ بندوق چلی that is how I witnessed یہ گرینیٹس دیکھے ٹیررسٹس دیکھے ایتھنک وائلنس دیکھی شہر کی اور بہت ساری اچھی یادیں بھی ہیں اچھی یادیں اس سنس میں میں کہوں گی کہ میں نے وہ سب کچھ اچیف کر لیا جو میں سمجھتی تھی مجھے ایک اور چیز پہ بڑی خوشی ہے کہ پبلک سیکٹر میں مورچریز نہیں ہوا کر دیں تو ہم نے ایک مورچری پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت بنوائی ہے جس میں سٹیٹ آف ڈی آرٹ فسیلٹی ہے وہ لوگوں کے لیے لوگوں کے بڑے بڑے جو ہیں بلک سے بچے جو انچلے جاتے ہیں اور بڑے بڑے یہاں پر رہ جاتے ہیں اور ان کو رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی جب تک بچے واپس نہ آجائیں کوئی نہلانے دھولانے کے لیے ہم صرف چیپا یا ایڈی کو دیکھا کرتے تھے اب ہمارے پاس بھی وہ فسیلٹی ہے اور منی مورگ بنا دیا تو there are so many things جو time academically achieve کی بہت سارے جگہیں جو ہیں recognize کرائیں hospital میں تو I think اپنے حصے اپنا حصہ میں نے ڈال دیا ہے اب it is inshallah going to continue اور اس سے بہتر کام کرنے والے آئیں گے مگر مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا اچھا بائی دوئے میرا ڈال دکٹر بننے کو دل نہیں کرتا تھا میرا دل کرتا تھا یہی میں چاہ رہا تھا کہ شروع سے you wanted to have this profession یا پھر آپ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں my mother wanted کہ میں ڈال دکٹر ہوتی and my father wanted that I should be a doctor اس وقت لڑکیوں کے لیے کوئی اور profession ہوتا نہیں تھا so ڈال دکٹر بن جاؤ اور لڑکوں کے لیے انجینر بن جاؤ تو that is how I got into the profession پر میرا اپنا اگر ذاتی رائے پوچھیں تو I wanted to be a فوجی that enchanted me a lot کہ مجھے وہ وردی مجھے وہ چوتے ان کے چوتوں کی چھاپ مجھے بڑی اچھی لگا کرتی تھی so I wanted to be a فوجی لیکن اس وقت میں کوئی فوج میں there was no way women could go اب بہت زیادہ اب تو بہت ہو گیا and if you look back you know you would think about it but up it's too late in the day I don't think it's too late آپ نے جو کام کیا ہے جس front پہ آپ لڑتی رہی ہیں وہ ایک front ہے جہاں پہ ہمارے فوجی جوان لڑ رہے ہوتے ہیں اور ایک یہ front ہے کہ جہاں آپ نے انسانی خدمت کی جو جنگ لڑی ہے میں چاہوں گا کہ اس میں ہم زیادہ مزید الائبریٹ کریں مہم بہت آسان ہوتا ہے یہ کہنا کہ ہم نے 33 سال کی service دی we have served not the country but we have served the humanity ہم نے انسانیت کی خدمت کی ہے لیکن دیکھنے والوں کو یہ ضرور بتائیے گا کہ اس کے پیچے کتنی قربانی ہے کیونکہ آج ہمارے لئے بڑا جیسے کہ ابھی نودس مورم ہو گیا اس میں بھی ہم دفاتر میں تھے چود اگست ہو جائے عید بقر عید کوئی بھی شادیاں یہ کام نہیں رکھتا اس سے بڑھ کے جو آپ لوگا کام ہیں وہ کام نہیں رکھتا سیمی جمالی نے سیمی جمالی بننے کے لئے کتنی قربانیاں دی ہیں یس اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت قربانیاں دی ہیں میں سمجھتی ہوں اس میں میری فیملی کا بڑا رول رہا ہے میرے بچوں نے بڑا سفر کیا اٹ مائی ہینڈز اور میری فیملی نے میرے دوستوں نے میری بڑی حمد بنائی اور ہر وقت میرے ساتھ رہے اور یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے اکیلے کوئی آدمی نہیں کر سکتا اور اگر میں پیچھے یاد کروں تو ہر وقت کوئی شادی کوئی خوشی کا تہوار جیسے ہیٹ ویو آئی تھی شہر کے اندر تو مجھے میں چھٹی پر جا رہی تھی اس وقت لیکن میں نے اپنی چھٹیاں روگ دی آئی ہیڈ تو کینسل مائی ٹکیٹس اس پہ بھی پیسے دینے پڑتے ہیں اگر آپ کینسل کریں ٹکیٹس تو آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں وہ بھی میں نے کیا ہر طرح کی فینانشل دوسری طرح کی قربانیاں ہر قسم کی قربانی دینی پڑتی ہے اور سب سے بڑھ کے ہر ماں کو اپنے بچوں کا بڑا بچوں نے کبھی شکوا کیا نہیں میرے بچے بہت اچھے ہیں انہوں نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی لیکن یا ایسا ایم شور دوسرے بچوں کو دیکھتے ہوں گے تو ہر وقت کہتے تھے کبھی فون کوئی آ جائے تو مجھے تو اچھی طرح میری فرینس کی باتیں پتہ ہیں کہ می ماما ہز گان تو سپریم کوٹ پاکستان می ماما ہز مرچنسی بچارے فون پہ یہی بولتے رہتے تھے اور مجھے بڑا ہی تکلیف ہوتی تھی سنکے کہ ہر وقت ماما is out on ڈیوٹی تو بچارے بچارے بہت پیارے میرے دونوں بچے ہیں اور انہوں نے سٹاڈینگ ایک نے ماشاءاللہ پڑھائی کر لی ہے اور دوسرا والا جو ہے ابھی لاؤ سکول میں پڑھا ہے تو پھر بھی فادر کمیونکیٹی اگر مینشن آج کل کے زمانے میں جو کپل ہوتا ہے اس کو ایک دوسرے سے بڑی شکایت ہوتی ہے اگر ورکنگ مین تو خاتون عمل رہی یقیناً ایک کامیاب عورت کے پیش مرد کے پیش عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو کامیاب عورت کے پیش ہسمن کا کتنا ہاتھ رہے بہت ہاتھ ہوتا ہے بالکل میں اس میں کوئی شک نہیں مجھے وہ خواتین اچھی نہیں لگتی جو مردوں کی برائیاں کریں اس لئے کہ مردوں کی وجہ سے یہ دنیا قائم 50% اگر خواتین نے دنیا میں تو 50% مرد پی ہیں اور میں اس کو فولی اکنالیج کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیشہ 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 سپورٹیو اور اللہ کا کرم میں گھر بھی اچھی طرح چلا اور سب کچھ ساتھ چلتا چلتا اچھا یہ آپ نے اپنا پرسنل سپیس ضرور ہم سے شیئر کیا میں چاہوں گا ایک بار پھر ہم بات کریں کوئی ایک ایسا واقعہ جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ ہم وہ واقعات بولنا بھی نہیں چاہ رہے کیونکہ بڑی تلخیاد ہیں ایسا کوئی انسیڈنٹ جو آپ کے ساتھ ہوا ہو جو آپ نے کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا ہو آپ کے ساتھ سامنے وہ چیز آئی ہو آپ نے اس وقت ضبط کر لیا آج تک آج آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا جب ایسیو گرو ان لائیف آئی وز شورٹ ٹیمپرد اور ایسیو گرو ان لائیف لائیف ملو ڈاؤن اور میں نے یہ سیکھا بہت سارے لوگ بہت بتمیزی کرتے تھے ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا ماب وائلنس جو ہے ابھی ہم نے دیکھا کس طرح لوگ اگسیو کو لنچ کرتے ہیں ماب وائلنس ہم نے دیکھا جب ماب آجاتے ہیں تو اس میں ضرور بہت ساری بتمیزیاں بھی ہو جاتی ہیں لیکن یہ کہ جب ماب گھسکے آجاتے ہیں اور چھوٹی سی بات پہ جس میں آپ کا قصور ہو یا نہ ہو لیکن اس وقت بہت افسوس ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کی جان بچا رہے ہیں لوگ ہماری جان پہ تل گئے ہیں اور سب سے خوفناک واقعہ دو واقعات ہیں جو ایک بام بلاسٹ ہمارے اوپر ہو گیا تھا بس کے اوپر بلاسٹ ہوا تھا جس میں بہت سارے لوگ شہید گیارہ لوگ شہید ہو گئے تھے اور ساٹھ ستر لوگ زخمی ہو کر امرجنسی میں آئے تھے اس کے بعد سیکنڈ اٹیک ہوتا ہے وہ ہمارے اوپر ہو گیا جہاں پر ہم ڈاکٹرز جو تھے اور اس وقت بلاسٹ ہوا تھا اور دوسرا بلاسٹ تو ہم بچی گئے تھے تو زندگی موت کو قریب سے دیکھا بہت زیادہ اور اس میں آپ نے اپنی ہیلتھ کو بھی بڑا سیکریفائز کیا ہے یہ بات نہیں ہے کہ ہم ایسے تشریر کر رہے ہیں اس چیز کی لیکن لوگوں کو یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ ہم جیسے نظر آتے ہیں سامنے ہم نے اپنے اندر کتنی ساری چیزیں چھپائی ہوئی ہیں چاہے وہ ہمارے غم ہو آسو یا پھر ہماری بیماریاں ہو مختصرا ہمیں بتائیے گا کہ اور اس کے باوجود بھی آپ پینڈیمک کیم آپ کو شاہد یاد ہوگا کہ جہاز کریش ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے کراچی میں ملیر کے کریم سو اس رات کو ہماری ہیلتھ مینیسٹر اور ہمارے ہیلتھ سیکریٹری اور بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے ہسپٹل کے اندر ہی موجود رہے اس رات کو آئے ایکسپیرینس سیویر پین میں ایبڈومن اور رات کو جب سب کچھ ہم نے دیڈ باڈیز کلیر کر لی اور جب کیجولٹی سے وہ باڈیز کو مورچری میں موف کر دیا گیا اور ایمیلوز کے حوالے کر دیا گیا تو اس وقت ہی 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 سی تی سکن وقت 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 دیو 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 مجھے سرجری اور مجھے کوئلن کینسر دیگنوز وقت اور اس کے ساتھ ساتھی یہ پینڈیمی کووید آیا تھا سو ایمیلوز گو تو دیو 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 مجھے سرجری اس کے بعد ایمیلوز دیو میرا بلکل دل نہیں کارتا تھا که ملک پی ایسا ملک پی ایسا اللہ دلیلہ ایمیلوز وقت اور مجھے مجھے ایسا دیو میری بلکل 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 مجھے بیمار ہوگئے ہیں باپ جائیں یہاں سے لیکن میں بیمار ہو کنی وہ سب کچھ کر دیا جو وہ لوگ نہیں کر سکتے جو نہیں کر سکتے مام بہت شکریہ آپ کا آخر میں جو کچھ پیغام ضرور دے کے جائیں کیونکہ اگین اس چیز کو اتنا زیادہ سنگ بھی نہیں کہ بیئنگ او ومن یہ ساری چیز ہیں کیونکہ معاشر میں ایکوالیٹی کی بات کرتے تو پھر یہ والی چیزیں بھی نہیں کرنی چاہیے تو تیتیس سال آپ نے اس ملک کو دیئے ہیں وہ لوگ جو بہت مایوس ہو جاتے ہیں اس سیچویشن سے آپ بہت پڑی لکھیں آپ کے پاس ساری اپورشنیٹی دی ہے آپ جا سکتے تھے اب بھر بٹ اب رہے اس ملک میں خدمت کی اس ملک کے لوگوں کی شہر کے لوگ کی وہ لوگ جو دسپوائنٹ ہو جاتے ہیں اپنی تھوڑی سی کاوش کے بعد ان کے لئے سیمی جمالی کیا پیغام دکھے جائیں گی کل مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں بڑی مشکلوں سے دیا ہے ہم نے پتہ نہیں کتنی ہمارے بزرگوں نے لاکھوں لاکھ قربانیاں دیا ہمیں تو کچھ قربانی دی اور آئرن لیڈی کہا جائے آپ کو پاکستان کی تو بیجا نہ ہوگا اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم آپ سے آخری بار گفتگو نہیں کر رہے ہیں آپ سے مختلف کے پاسٹیز میں گفتگو ہوتی رہے گی بہت شکریہ آپ کا سیمی جمالی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور جیسے کہ ہم بات کری رہے تھے کہ بڑا ضروری ہے پاکستان کی اس آبادی کا پاکستان کے لیے پرویکٹیو ہونا جو نصف سیست سے زیاد مشتمل ہے خاتین کی ہم بات کر رہے ہیں اب اس سے جڑے کچھ مسائل بھی ہیں خاتین کی تعداد ایسی بھی ہے جو کسی روزگار سے وابستہ ہو ملک کی معاشی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے یہ بڑی قلیل ہے گزرتے وقت کے ساتھ اب خاتین بھی سوشل میڈیا پلیٹفارمز کو استعمال ملاتے ہوئے آمدنی بڑھانے کے ساتھ دوسروں کو روزگار دینے کا سبب بھی بن رہی ہیں ایسی خاتین کو باقتیار بنانے ہمیں جوائن کیا ہے سربراہ کورپوریٹ افیرز برینڈ مارکٹنگ سٹینڈ چارٹر پاکستان خدیجہ حاشمی صاحب خدیجہ تینک سو مچ فور یور ٹائم کل جو ہے وہ عالمی انٹیپنوس ڈے ہے اور سٹینڈ چارٹر پاکستان اپنے بہت سے اقدامات کے ذریعے خاتین کے ساتھ کام کر رہا ہے آپ خاص طور پر پاکستان کی موجود و معاشی صورتحال پر اور کرتے ہوئے کاروبار کے میدان میں خاتین کے کردار کو کتنا اہم سمجھتی ہیں پہلے تو بہت شکریہ سامہ ٹی وی کا کہ آپ لوگوں نے مجھے اس موقع پر بات کرنے کی کا انویٹیشن دیا جیسے آپ نے جیسے جیسے انترپنیرشپ پہ بہت زیادہ فوکس ہے ہماری یہ سوچ ہے کہ جیسے جیسے ہم ایک پوائنٹ پہ ہیں جہاں پہ انترپنیرز جو آپ پتا ہی ہوگا 9 out of 10 new jobs small businesses create کرتا ہے اور social and economic inclusion کے لئے انترپنیرز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے پاکستان جیسے ممالک میں جہاں پہ تقریبا صرف 20% عورتیں ہمارے لیبر فورس میں پارٹسپیٹ کرتی ہیں it is really important کہ ہم عورتوں کو اور ورک فورس میں لے کر آئیں and I think entrepreneurship یہ طریقہ ہے جس زہر lots of women can actually work چاہے وہ اپنے گھروں سے کام کریں اپنی timing خود اختیار کر کر کام کریں اس میں بہت زیادہ scope ہے اور اس area میں سٹینڈر چارٹر نے گلوبلی کافی پروگریس کیا ہے تو اسی زمدہ میں آپ سے پوچھنا چاہی رہا تھا کہ یہ women in tech پروگرام کیا ہے یہ جی تو ہمارا پروگرام کا نام ہے سی women in tech یہ تین سال سے ہم اس کو رن کر رہے ہیں پاکستان میں اور یہ 2014 سے شروع ہوا تھا سٹینڈر چارٹر میں امریکہ سے اور اب یہ دس ممالک میں موجود ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ پاکستان ایسا need to grow in scale and size based on technology اس کا یہ فوکس ہے اور یہ بتائیں کہ پروگرام کے آغاز سے لے کے اب تک کتنی جو فیمیل انٹرپرنیرز ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا چکی ہیں تو ہم نے جب یہ پروگرام شروع کیا تھا اور آج تک تین ہمارے کوہرٹ چل رہے ہمارا جو تھرڈ کوہرٹ ہے اس کے finalists ہم لوگ next week announce کرنے والے ہماری ایک سیرمنی ہے middle of next week تقریبا ای ایسے ایسے فیمیل انٹرپرنیر انٹرپرنیرز ہیں جن ہونے سی ویمن ان ٹیک میں کنتیس کرنا چاہا ہم نے ان میں سے تقریبا یوزیلی کلوز تو سو ایسی بزنس ہیں جن کو ہم نے تین سالوں میں انوائٹ کیا کہ وہ اپنے بزنس آئیڈیرز ہم کو پچھ کریں we have very good partner انو وینترز جن کے ذریعے ہم لوگ انشور کرتے ہیں کہ ہم لوگ صحیح لوگ جوری میں لے کے آئیں جو وینتر کمپنیز بھی ہوتی ہیں اور جو فنٹیک میں بہت کام کرتے ہیں تو ان میں سے 25 ایسی عورتیں ہوتی ہیں ہر سال جو ہمارا انکیوبیٹر جوائن کرتے ہیں اس سے ہم نے جو awards کی ہم لوگ seed funding دیتے ہیں around 10,000 dollars کے قریب 5 winners کو ہم نے پہلے سال میں دیئے seed fund granting اور ہم نے last year 7 کو دیا بہت ہماری دعا امید بھی یہ کہ پاکستان میں خاتین پہ بجائے تنقید کرنے کے کیوں نہ یہ کام کیا جائے کہ انہیں انپار کیا جائے آج کے شو سے فیلال اتنا دیجئے اجازت ملاقات ہوگی پیر کو اللہ حافظ موسیقی موسیقی